فینس کے بیچ سپرسٹار یس کے فلم کیجیب کے دوسرے پارٹ کو دیکھنے کا اصلاح برقرار ہے فلم میں یس کے کردار راکی کو درسکوں کے دورہ خوب پسند کیا گیا تھا اور اس فلم میں ان کا ایک ڈالاک سب سے بڑا یودھا ماہ ہوتی آج بھی لوگوں کی جوان پر رہتا ہے حال ہی میں یس نے ایک انٹرویو کے دوران فلم کیجیب ٹو کے بارے میں کئی کھلاسے کیے فینس سریز کے اگلے چپٹر کے کھلنے کا انتجار کر رہے ہیں یس نے فلم کیجیب ٹو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلے سے زیادہ دھماکے دار ہوگی انہوں نے بتایا کہ کیجیب ٹو بڑے پیمانے پر لیج ہونے جا رہے ہیں یدی آپ نے کیجیب ٹو دیکھا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی فلم ہے فلم کو دیکھنے میں کیجیب ٹو سے پانچ گناہ زیادہ مجھا آنے والا ہے اگر فلم کیجیب کی کہانی کی بات کریں تو یہ ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جو مومبئی کی سانکور پر پلا بڑھا ہے اور کولار کی سونی کی کھانوں تک اپنا سفر تیہ کرتا ہے راکی کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو کیسے جیے گا مجھے نہیں پتا لیکن جب موت آئے تو دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر بن کر مرے گا تو موویز میں بائک گراؤنڈ میوجک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور یہ فلم کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے اس فلم میں ماں بیٹے کے رشتے والے سینس میں آپ کیول بائک گراؤنڈ تھیم پر سے ہی ایموسنال ہو جاتے ہیں کئی جگہ آپ ہون کی سیمنٹرگرافی دیکھتے ہی بنتی ہے مائننگ والے اور پچاس سے اسی کے دسک والے شیٹس بھی بھی سالکایا اور اچھے ہیں کیجیہ فون میں جیدہ تر وان لائرنڈ ڈائلاک یوچ کیے گئے ہیں جیسے سونے کے گلک کو چلر بٹوڑنے کے لیے نہیں رکھا جاتا ہاتھ میں مچھلی لے کر مگر مچھ کو کھلانے جا رہے ہیں لیکن مگر مچھ کو مچھلی نہیں ہاتھ پسند ہے اتحاس جلدواجی میں نہیں رچا جا سکتے لیکن آپ پلاننگ کر کے بلوپرنٹ بنا کر بھی اتحاس نہیں بنا سکتے اسی پرکار کے سمباد آپ کو کیجیب ٹو میں بھی دیکھنے کو ملے گا مووی میں اند بکسی کے گیت کا ایک نیا ورجن ڈالا گیا ہے گلی گلی میں فیرتا ہے تو کیوں بن کے بن جا رہا اسی طرح کا گانا اس بار بھی ڈالا جا رہا ہے اگر فلم کو گاؤر سے دیکھیں تو فلم میں ماں والا ایموشن بھی ہے رومانس والا بھی گریبی والا بھی اور مجبوری والا بھی لیکن اس بار کیجیب ٹو میں ایکسن پر سب سے زیادہ جوڑ دیا گیا ہے خاص کر کے کلائمیکس سین میں جہاں پر سنجیدت یعنی کے ادھیرہ اور راکی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے کیجیب ٹو میں جو اس کردار نبھا رہے ہیں وہ ایک گینگسٹر کے ریل جیون سے پرحابیت ہے گینگسٹر راؤڈی تھنگم کے جیون سے لیا گیا ہے جس کا 1967 نبے میں پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا تھا لیکن کیجیب کے ڈائریکٹر پرسانت نیل نے اپنے ایک انٹرویو میں اسے انکار کر دیا تھا پرند کیجیب کے پوشٹر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیجیب ایک سچی کہانی پرادھاری تھا اس سمائے کی میڈیا ریپورٹ کے انصار تھنگم کو خکھیات چندن تسکر کے بعد دوسرے اس تھان پر مانا جاتا اور اسے بیرپن جونئر قرار دیا گیا تھا تھنگم کو اس تھانیے لوگوں کا سمرتھر ملتا تھا کیونکہ وہ بیرپن کی طرح ایک روبن ہوت کے روپ میں جانا جاتا تھا جب تھنگم کی مرتی ہوئی تو وہ کیول پچیس ورس کا تھا کیجیب کے پہلے حصے میں ہمیں کولار گولڈ فیلڈز میں اپنا ایک چھتر راج قائم کرنے والے گروڈا کی کہانی دکھائی گئی گروڈا سونے کے اس خان کا مالک تھا اور یہاں کام کرنے والے لوگوں پر بہت اتیعچار کرتا تھا راکی یعنی کی راجہ کرشپیا بیر ایک گریب گھر کا بچہ جس کی ماں پیسے کی کمی سے علاج نہ مل پانے کے قرار مر گئی تھی لیکن اس نے مرتے سمیں اپنے بیٹے سے بچان لیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر بہت طاقت اور پیسہ کمائے گا اور جلد ہی راکی بھائی نام کا ایک ڈان بن گیا اس کا بڑا ہوتا نام دیکھ کولار کھان کو ہتھیانے کے لالچی لوگ اسے گروڑا کو مارنے کے لیے سپارے دیتے ہیں پہلی بارے میں فیل ہونے کے بعد راکی گروڑا کو اس کے گھڑ میں یعنی کھان میں ہی مارنے کا پلان بناتا ہے اور مار بھی دیتا ہے پہلی فلم یہیں ختم ہو گئی ادھیرہ گروڑا کا چاچا ہے شونے کی کھان کے مالک شور وردھن نے ادھیرہ کو نظر انداج کر اپنی بیماری کے بعد کھان کو سمحالے کے جمعے داری گروڑا کو سوپ دیتا ہے اس بات سے ادھیرہ ناراض فلم کے پہلے حصے میں ادھیرہ کا کئی جگہ جکر آتا ہے جس میں اسے بہت طاقتور اور قروع بتایا جاتا ہے راکی کے ہاتھوں گروڑا کی حقیتہ کے بعد اب ادھیرہ کی نظر بھی کھان پر ہے دوسری اور راکی بھی اس کھان پر اپنا کبجہ چاہتا ہے اس سے اسے بہت سارا پینسہ ملے گا اور یہ سب تب سمبہ ہو پائے گا جب اس کے پاس طاقت ہوگی مطلب وہ اپنی ماں کو دیئے ہوئے بچن کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے ساری ٹرسل اس کھان کو لے کر ہے اس لئے کہ جب ٹو میں راکی اور ادھیرہ آمنے سامنے ہوں گے ساتھ میں کئی اور کھلاری ہوں گے جو کولار گول مائن پر ادھکار کرنا چاہتے ہیں پہلے فلم میں صرف گروہ کو مارنے کی کہانی دکھائی گئی اس کے آگے کیا ہوتا ہے اور فائنلی کہانی کہاں پہنچتی ہے یہ ہمیں فلم کے دوسرے حصے میں دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں مل لڑائی ادھیرہ اور راکی کے بیچ ہے KGF2 میں رینا کے کریکٹر پر بھی فوکس کیا گیا ہے KGF2 ریلیز بھی نہیں ہوئی اور KGF3 کی چرچہ ہونے لگی ہے 300 روپے لے کر گھر سے بھاگنے والا لڑکا کیسے دینے جا رہا ہے باہو بلی کو ٹکر یش کا اصلی نام کیا ہے نمسکار دوستو میرا نام ہے گریما تومر آپ کا دل سے سواگت ہے ہمارے چینل بولیگراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں فادرز ری کے موقع پر KGF کے ڈائریکٹر پرشاند نیل سے ایک فین نے پوچھا anything about rockی فادر تو KGF کے ڈائریکٹر نے with big smile hashtag KGF chapter 3 لکھ کر فین کو خوش کر دیا یعنی کہ KGF کے ڈائریکٹر نے KGF 3 کی طرف اشارہ کیا ہے جی ہاں بنانے کا وچار کر لیا ہے اور ان کے اس reply سے یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ KGF 3 میں Rocky کے فادر کی سٹوری دکھائی جائے گی KGF سٹار یش کنڈ فلم انڈسٹری کے سوپر سٹار ہے KGF chapter 1 کی سفلتہ کے بعد یش نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی اور آکرشپ کیا یہ ایکٹر بولی وڈ کے ہیروز تک پر بھاری پڑ گیا فینس اب بے سبری سے بڑے پردے پر KGF chapter 2 دیکھنے کا انتظار کر دے ہیں لیکن درشکوں کو فیلحال اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کرونا وائرس کے کارن سب چیزیں روکی ہوئی ہیں لیکن اس بیچ یش کے بارے میں ایک روچک قصہ جاننے کو ملا ہے جس میں پتا چلا کہ وہ ماتر 300 روپیے لے کر گھر سے بھاگے تھے روکنگ یش نے انٹرویو کے دوران بتایا میں اپنے گھر سے بھاگ گیا جب میں بینگلور آیا تو جیسے ہی وہاں پہنچا میں ڈر گیا اتنا بڑا ڈرانے والا شہر لیکن میں ہمیشہ سے آتما وشواس سے بھرپور لڑکا تھا میں سنگھرش کرنے سے ڈرتا نہیں میرے پاس صرف 300 روپیے تھے جب میں بینگلور پہنچا مجھے پتا تھا کہ اگر میں واپس چلا آیا تو میرے ماتا پیتا مجھے کبھی بھی یہاں لوٹنے کی انومتی نہیں دیں گے میرے ماتا پیتا نے مجھے ایک ultimate دیا میں ایک ابھینتا کے روپ میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے سوتندر تھا لیکن اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا تو مجھے وہی کرنا پڑے گا جو وہ کہیں گے انہوں نے آگے کھلاسہ کیا کہ انہوں نے سوچا تھا میں واپس آؤں گا میں نے theater کرنا شروع کر دیا کوئی سو بھاگیے سے مجھے theater کرنے کے لیے لے گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا میں نے بیکسٹیج پیسے بنانا شروع کیا چائے سے لے کر پورا سب کچھ شروع میں میں نے کنڈ فلم انڈسٹری میں پرویش کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر کو بھی assist کیا تھا جبکہ میں نے theater کیا میں نے بہت یاترائیں کی سٹیج پر میرا پہلا appearance لوگوں نے نوٹس کیا تھا وہیں یش کا نوین کمار well ابھی تک تو درشک KGF 2 دیکھنے کے لیے excited تھے لیکن اس خبر کے بعد وہ KGF chapter 3 کے لیے اور بھی زیادہ excited ہو گئے ہیں اب تو شاید audience یہی چاہے گی کہ ہمیں دونوں پارٹ ایک ساتھ ہی دیکھنے کو مل جائیں لیکن وقت تو لگے گا ابھی تو صرف انہوں نے ایک statement دی ہے کہ KGF 3 بنے گی ضرور ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی اوکٹوبر کے مہینے میں کیونکہ جہاں دبک بل کو ابھی شیخ بچن کے کریئر کی واپسی فلم مان سکتے ہیں جس کا نظارہ فلم کے پہلے پوسٹر سے دیکھا جا سکتا ہے سٹاک مارکٹ کو پربھاویت کرنے والے بروکر ہرشد مہتا کی بھومیکہ میں وہ نظر آنے والے ہیں جس نے 1990 دشک کے دوران بھارتی ارث ویوستہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا ابھی شیخ بچن کے کریئر کی سب سے دمدار فلم کی بات کی جائے تو وہ گروہ ہوگی اور ٹھیک اس بار بھی ابھی شیخ اپنے گروہ والی بھومیکہ میں ہی دکھائی دیں گے تو ایسے میں اس فلم پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے تو دوسری اور کنر سپرسٹار کی KGF نے اپنے سٹارڈم کو ہندی سینیما میں اس قدر بیٹھا لیا ہے کہ فین KGF 2 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اس بار تو ویسے بھی پہلے سے زیادہ دمدار ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے فلم میں یش کے ساتھ ساتھ فلم میں اس بار شرین دد بھی اس فلم کی USP ہوں گے وہیں اگر بات کریں کہ بھارت میں کوئلا اُدھیوک کا پالن کب ہوا تو آپ کو بتا دیں کی وانیچے کوئلا خننن کا اتحاس لگ بھگ 220 ورش پرانا ہے جس کی شروعات دامودر ندی پسچمی تر پر ستھت رانی گنج کول میسر سمنیر اور ہٹلی دوارہ 1774 کو کی گئی تھی اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ KGF فلم کول فلم پر ہی آدھار فلم تھی جس کی کہانی نے لوگوں کو کافی آکرشت کیا اور آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے لوگ کب سے KGF چیپٹر 2 کا انتظار بھی کر رہے ہیں اپنے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے پیسے والا بننا چاہتا ہے لیکن اصل زندگی میں بھی اپراد کی دنیا میں کئی ایسے گینگسٹر اور ڈون ہیں جو اپنے اس خطرناک پیشے کے ذریعے ارغپتی بن چکے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے ہی ٹاپ سکس گینگسٹر کے بارے میں بتائیں گے جس میں 1993 مومبئی بم حملے کا ماسٹر مائن داؤد ابراہیم کا نام بھی شامل ہے داؤد کا نام اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے most wanted اپراد اور اور انڈر وائل ڈاؤ داؤد ابراہیم کے پاس کل 670 کروڑ ڈالر کی سمپتی ہے بھارت سرکار کی طرف سے اس کے اوپر انام بھی گوشت کیا جا جکا ہے اب ہی داؤد کے پاکستان کے کراچی شہر میں ہونے کی خبر ہے فیلحال داؤد 63 سال کے ہو چکے ہیں حال ہی میں ایک انگریزی اکھبار نے ان کی بڑھا پے کی تصویر کو بھی جاری کیا تھا لیکن امارو کیریلو فینٹرز 1997 میں دنیا کا سب سے امیر ڈاؤن تھا جس کی سمپت تی 25 ڈالر آنکی گئی تھی امارو کو ہوا کا راجہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنا سارا ڈرگز کا ویاپار خود کے ہوائی جہاد سے کرتا تھا امارو بڑے ستر پر کولمبیا کے تسکروں کی مدد کرتا تھا اپنے بوس کی ہتیا کے باد یہ گینگ کو سرگانہ بنا وہیں بتایا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجری کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی تھی وہیں اس لسٹ میں ایک اور نام آتا ہے انتھنی سالیر نو اس کو فیٹ ٹونی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ڈرگز کی کاروبار کے کارن اس نے اکود سمپتی بن وائی جنیوہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو 1988 میں گرف تار کر لیا گیا تھا اور بعد میں ستر سال کاراواز کی جزا سنائی گئی 1930 میں ڈرگ سہیت عوید شراب جوہ اور مانت اسکری کے کاروبار میں القپون کی توتی بولتی تھی اس نے اس کاروبار میں اکود سمپتی ارجیت کی حالانکہ اس کا پیسہ اور سرکار سے سمبند بھی گرفتار ہونے سے روک نہیں سکے اور گرفتار ہونے کے باد اس کا کاروبار پوری طرح سے سماپ ہو گیا تو وہ ستر کے جو دھرتی کا سب سے امیر ڈون تھا ایک سمی میں کولمبیا کا ککھ ڈون پوبلو ایس کو بار دنیا کا سب سے بڑا ارپتی شخص تھا اس کی کل سمپتی 3000 کروڑ ڈولر کے قریب تھی پوبلو ایس کو بار کو کو کن کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ مانا جاتا ہے اپنے دور میں پوبلو دنیا کی قریب 80 فزدی کو کن اکیلے سپلائی کرتا تھا دسمبر 1993 میں پوبلو کی پولیس اینکاؤنٹر میں ہتیا ہو گئی تھی تو دیکھنا ایکس ائٹنگ رہے گا کہ KGF چیکٹر 2 میں کیا ان سبھی کرداروں سے انسپائر لگتا ہے یش اور اجا دیب گن میں اس بازی کو کون جیتے گا کیا سنجیدد بننے جا رہے ہیں KGF چیپٹر 2 کے ادھیرہ سنجیدد کی وہ پانچ فلمیں جس میں انہوں نے خلنایت کی بھومی کا نبھا کر دی بولی وڈ کو مثال اور وہ کون سا ایکٹر ہے جسے دیا جا چکا ہے Willen of the Year کا Award نمسکار دوستو میں گریما سنگ اور آپ سبھی کا سواغت ہے ہمارے چینل بولی گراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں سنجیدد کی بات کریں تو وہ ایک ایسے پریوار میں پیدا ہوئے تھے جہاں سے ابھی کرنے کی کلا انہیں ویراثت میں ہی ملی تھی اس کی وجہ سے ان کی روچی فلموں کے پرتی اور ادھک ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی فلموں میں ہیرو کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ انٹی ہیرو کی بھومکائیں آدھا کی ہے اور ان کے اس کردار کو بھی درشکوں سے خوب سرحانہ حاصل ہوئی تھی 1993 میں ان کی ایک فلم آئی تھی خل نائک جس کو شباز گئی نے ڈیریک کیا تھا اس فلم میں سنجر درت اور مادھر دکھشت کی گزب کی کی کمیسٹری دیکھنے کو ملی تھی اس فلم میں کچھ الگ کرنے کے لیے سنجر درت نے اپنی ایکٹنگ پر محنت کی تھی ساتھ انہوں نے اپنے لک کو بھی بدلا تھا اس کے لیے انہوں نے کانوں میں بالیا پہنی سر پہ ٹوپی ایک آنکھ پر کالا کپڑا باندھا اور داڑی موچھے بھی بڑھائی اور اس فلم میں جو انہوں نے خلنائک بھومی کا نبھائی وہ آج بھی نسال بنی ہوئی ہے وہی انہوں دوسری فلم ہے 1999 میں آئی واسطو جسے مہیش مانجرے کر نے ڈیریک کیا تھا اور واسطو میں اس فلم میں سنجد ادھیک الگ ہی لک میں نظر آئے اس فلم میں انہوں نے سفید کرتا پجاما اور ماتھے پر بڑا سا لال تلک لگا اور جسے دیکھ کر ہی لوگوں میں فلم کے لیے اتصو تا کافی زیادہ حد تک بڑھ چکی تھی فلم میں نبھائے گئے اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں کو اتنا پر بھاویت کر دیا تھا کہ لوگ ان کے بولنے کا طریقہ ان کا سٹائل تک کافی کرنے لگے تھے ان کی اگلی فلم ہے 2004 میں آئی مسافر اس فلم کو سنجھ گپتہ دوارہ ڈیریک کیا گیا تھا اس فلم میں سنجھ دت نے اپنے لک کو بدلنے کے لیے لیزر کٹ بیرڈ رکھی تھی اور ساتھ ہاتھ میں سگار اور آنکھوں پر فینسی گوگلز کے ساتھ وہ نظر آئے تھے جس کے بعد ان کے اس انداز کو بھی ہر کسی نے کا پی کیا تو 2009 میں آئی ان کی فلم پلان اس فلم کو ہردیش شیٹی نے ڈیریک کیا تھا اور اس فلم میں سنجھو بابا یعنی کی سنجھ دت ایک بار پھر ڈان کے گردار میں نظر آئے تھے اس فلم میں انہوں نے اپنے لک کے لیے چھوٹی سی داڑی رکھی ساتھ ہی بالوں میں کلر بھی کیا تھا یا پھر یوں کہیں کہ انہوں نے جس بھی فلم میں آج تک خلنائے کی بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے اپنے لک پر کافی بھومی کا میں نظر آئے تھے فلم میں سنجو بابا نے اپنے کردار کو کچھ الگ دکھانے کے لیے اپنے لک پر بہت محنت کی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ اپنے لک کو لے کافی زیادہ محنت کرتے ہیں انہوں نے فلم کے لیے اپنا سر ڈینی ڈینجونگپا کی بات کرے تو اپنے دور کے سٹائلسٹ ویلن رہے ہیں جن کے کام کو ہر کسی نے سراہا تھا ڈینی ڈینجونگپا نے گھاتک خدا گوا سنم بے وفا اگنی پت کالا سونا جیسی فلموں میں سفلطم فلموں میں ویلن کا زبردست رول ادا کیا تھا تو اگنی پت میں بھی سنجدت نے نبھایا زبردست خلنائے کا رول جس میں جو کردار تھا کانچا چینہ کا وہ ہر کسی نے بے حد پسند کیا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ خوش خبری ہے وہ آرہے ہے یش کی فلم میں جی ہاں آپ نے یش کی KGF چیپٹر ون میں فلم کی اینڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ ایک ویلن اپنی پیٹ کیے کھڑا ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو دوستو جب یہ فلم پوری طرح سے پین انڈیا بن چکی ہے اور ایک بہت بڑے پیمانے کی فلم بن چکی ہے تو یہ ایک اچھا موو رہے گا جب اس میں ایک نورت انڈیا ایکٹر کو ملایا جائے اور جس سے یہ فلم لگنے والی ہے کہ پورے بھارت کو ایک ساتھ لے کر چل رہی ہے اور سنجدت کا نام ہے سب سے آگے کیونکہ پہلے پارٹ کے ایک مہان خلنائک آنے والا ہے جو یس جیسے ایک شیر کے ساتھ ٹکر آئے گا اور شیر کے ساتھ کوئی مہم نہ تو نہیں ٹکر سکت تو آوشک ہوگا کہ کسی ایسے کلکار کو لائے جائے جو ان کی ٹکر کا ہو کیونکہ دوستو ایک ایک ایکٹر اور ان کا کریکٹر اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کی لگے کی سچ میں کانٹے کی ٹکر ہے کیونکہ ویلن بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا کی ہیرو اگزامپل کے لیے اگر سوپر مین ایک جیب کترے کو پکڑتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب وہ دوسرے کرپلن سے آئے ہوئے انسان کو پکڑتا ہے جو اتنا ہی بلشالی ہے جتنا کی سوپر مین تب لگتی ہے دوستو کانٹے کی ٹکر تب ہوتی اصلی لڑائی تب آتا ہے مزا تو ایسے می سنجد دت کی یش کے ساتھ ٹکر دیکھنا کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اب اگر بات کریں کہ وہ کون سا کھلنائک ہے جسے ویلن آف تا ایر سے بھی نواز جا چکا ہے دوستو وہ کوئی اور نہیں بولی ووڈ کے مشہور کھلنائک پران ہے ان کے رول کے بارے میں تو کیا کہیں مطلب اپنے دور میں ان کا اتنا خوف تھا کہ ان کے پاس چانے سے بھی ہر کوئی آدھا کی ہے تو دوستو آپ کا فیوریٹ کھلنائک کون ہے اور آپ KGF چپٹر 2 میں یش اور سنجدت کی ٹکر کو لے کر کتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیو KGF چپٹر 2 کی کہانی کیا ہے یہ فلم کب ریلیز ہوگی اور فلم کا ٹریلر کا ریلیز ہوگا بولیوڈ کے دو نام سامنے آئے ہیں KGF چپٹر 2 میں سنجدت اور روینا ٹنڈ ان کا رول کیا ہوگا KGF چپٹر 2 میں یش کے پاس کتنے کروڑ کی پروپٹی ہے اور انہوں نے کتنی hit film دی ہیں اور کتنی flop KGF چپٹر 1 ریلیز ہونے کے بعد ان کم ٹیکس نے ڈیریکٹر کے گھر پہ پروڈیوسر کے گھر پہ اور ایکٹر کے گھر پہ کیوں ریڈ ماری آئیے جانتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے انکیت اور آپ سب ہی کا سواگت ہے Walligrad studios کے نئے ویڈیو میں دوستو اگر آپ کے من میں فلم سے related کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو 1 گھنٹے کے بھی تر ہی reply مل جائے گا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں KGF chapter 2 کے بار میں پرباز کی باہو بالی کے بات سے ہی ساؤ فلم انڈسٹری کافی سرخیا بٹور رہی ہیں ابھی باہو بالی کا ماحول تھنڈا ہوا ہی نہیں تھا کی ایک اور فلم آگی ساؤ کی طرف سی یش کے فلم KGF اس فلم کا پہلا پارٹ کافی سفل رہا سفل ہونے کے بعد میکرز اس کے دوسرا پارٹ بنا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس فلم میں بولی وڈ کے کچھ نامی کلاکار شامل ہوں گے نام سامنے آیا ہے سنجیدت اور روینا ٹنڈن کا ہالکہ ابھی تک سنجیدت اور روینا ٹنڈن نے خام ہی نہیں بھری ہے فلم کے لئے یا کوئی یوں کہ کی اینا نامی ہوئی ہے جن لوگوں کو KGF کے بارے میں نہیں پتا تھوڑا بہت جان لیتے ہیں شورٹ پریف میں کی KGF کنڈر لینج فلم تھی جو پانچ الگ بھاشاؤں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کو لکھا اور ڈیریک کیا تھا پریشان نیل نے پریشان نیل جو کنڈر کے ڈیریکٹر ہے انہوں نے ابھی تک صرف دو فلم میں ہی ڈیریکٹر ہیں پہلی جو ہے وہ ہے KGF chapter 1 اور دوسری مطلب اس سے جو پہلے ڈیریک کی تھی وہ تھی اگرم وہ already blockbuster فلم تھی پریشان نیل کو best debutant ڈیریکٹر اور best ڈیریکٹر کا award مل چکا ہے فلم میں جو لیٹ رول پلے کر رہے تھے وہ تھے یش ان کا اسلی میں نام ہے نوین کمار گووڑا یش تو ان کا اسٹیج نام تھا جو کافی پاپلر ہو گیا تھا بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے کروڑ کی پروپٹی ہے تو ان کے پاس ابھی تک لگ بھگ چالیس کروڑ سے زیادہ کی پروپٹی ہے اور یہ ہر فلم میں پانچ کروڑ روپے لیتے ہیں لیکن خاص کتنے hit فلم میں دی ہیں تو ابھی تک انہوں نے دیکھا لیا تو لگ بھگ 16 یا 17 فلم یں کی ہیں جن میں سے 5 blockbuster 2 super hit 5 hit اور 2 3 average above average گئی ہے اور flop کی بات کرے تو 1 فلم بھی flop گئی ہے اب بات کرتے ہیں KGF کی کہانی کیا تھی یہ کولار گول فیلڈ آیا کہا سی تو کرناٹن میں بینگلورو سے 50 مل آگے کولار گول فیلڈ ہے یہ بھارت کی سونی کی خدان مطلب بہت پرانی ہے یہاں پہ سونے نکالنے کا کام شروع ہوا تھا لگ بھگ پہلی سنچوری میں 1880 یا 1890 میں اسے 33 کلومیٹر تک نیچے تک خودا گیا تھا آپ کو بتا دو کی پوری دنیا میں ایسے بہت کم خدان ہیں جو کافی گہری ہوتی ہیں لیکن کولار گول ان میں سے ایک ہے 1880 میں یا 1890 میں ایک انجینیرنگ کمپنی کو کام ملا سو نکالنے کا یہ بریٹیش شرکار کی آخری کوشش تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی کمپنی کو کام دیا گیا تھا لیکن وہ اسمرت رہے سونا نکالنے میں خاص بات یہ ہے کہ کمپنی سونا نکالنے میں کامیاب رہی اور کولار کے دن بدلنے شروع ہو گئے سونا ملنا شروع ہو گیا تھا اور ساؤ انڈیان ساسوں کے لیے یہ انکم سورس بن گیا تھا کئی صدیوں تک 1902 میں یہاں پر بجلی پروائیٹ کی گئی دوستو جب بھارت کا پارٹیشن ہوا تھا یا جب بھارت اجاد ہوا تھا تب اس کا ریجسٹریشن ہوا اور اسے ایک بجی نے اسے لیا تھا وہ کرجدار ہو گیا تھا جہاں پہلے 9000 سٹاف کام کرتا تھا یہاں پہ گھٹ کے وہ 3000 ہو گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ کمپنی پوری طرح سے بند ہو گئی 2001 میں گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا تھا کولار گولڈ فیلڈ کو لیکن ابھی سب سے زیادہ خوابت ہے آپ لوگوں کو بتائیے ہوگا ہمارے جتنی بھی شادیہ ہوتی ہمارے دیش میں سب سے زیادہ سونا کا use ہوتا ہے آپ کو خاص بات بتاؤ جتنی بھی پورے ورلڈ میں سونا ہے پورا کو ملا کے 6% ہمارے حصے میں آتا ہے اور باقی کا جو آگی کہانی میں ہمیں فلم میں کیا دیکھنے کو ملے گا تو جیسا کی ہم نے چیپٹر ون میں دیکھا تھا کی یعنی کی یش ایک بہت بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں اور بڑے آدمی بننے کے بعد مرنا چاہتے ہیں یہ ڈریم ان کا خود کا نہیں ہوتا جب ان کی ماں ہوتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے ایز انڈریو کی ایز انڈریو انہیں موقع دیتے ہیں بنگلورو آنے کا اور بڑے ہاتھی کو مارنے کا بڑا ہاتھی کو آنے گروڑا بنگلورو تو پہنچ جاتے ہیں ہمارے روکی وہاں جاتے ہی انہیں ایک لڑکی سے پیار بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں پیار تو ہوتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے کام پر بھی لگے رہتے ہیں کی کیسے گروڑا کو مار نا ہے گروڑا آتا ہے لیکن روکی مار نہیں پاتا اسے اور اس فرسٹریشن میں گروڑا کی لنکا میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر اسے گروڑا کو مارتا ہے تو یہ ہم نے چیپٹر ون میں دیکھا تھا جب چیپٹر ون کا جو لات سن تھا اگر آپ لوگوں نے نوٹیس کیا ہوگا تو جتنے بھی گروڑا کے سینک تھے انہوں نے تلوار اٹھا لیا تھا روکی کو مارنے کے لیے لیکن روکی وہاں پہ مرتا نہیں جتنے بھی وہاں پہ ورکی تھے یا مجدور تھے وہ روکی کی پاور بنتے ہیں اور جو گروڑا کا مین بوڈی گار تھا وہ بھی مارنے کی کوشش کرتا روکی کو پر روکی اسے مار دیتا ہے اب روکی کے ساتھ چار اور لوگ اس کمپنی کے مالک ہوتے یعنی ہگدار ہو جاتی ہیں کون کون یہ بات آپ سب جانتے ہیں انڈرو ہو گیا پولیٹیشن ہو گیا کمل ہو گیا اور چوتھا جو لڑکی کے پیتا ہے تو یہ پانچ ہگدار ہو جاتے پہلا جو روکی آل ریڈی ہے تو یہ پانچ کولار گول کے مالک ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک جو ہوتا ہے اس کو روکی بہت ہٹک رہا ہوتا ہے کون ہے وہ کمل کیوں کیونکہ اس نے روکی نے گل فرن اٹھا لی تھی کمل کی اور یہ بھی ٹیلنٹ ہے لڑکی کسی اور کی گل فرن کو اٹھا لی آتے اپنے ٹاپک بے اگر میں کہوں کی چیپٹر ٹو میں ہمارا روکی مر جائے گا تو کیسے لگے گا شاکنگ تو ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ روکی مر جائے چیپٹر ٹو میں کمل انیت خلیل سے ہاتھ ملا لیتا ہے انیت خلیل جو گروڑا یا یوں کہ کلار کا مالک ہوتا ہے تو یہ تینوں مل کر روکی پہ حملہ کرتے ہیں اور روکی مر جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے notice کیا ہوگا چیپٹر ون میں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بک کے تھو جہاں پہ روکی کا کوئی نام نشان نہیں تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے اس بک لکھی گئی تھی تو یہاں پہ سٹوڑی آدھی تو کلیر ہی ہو چکی ہے کی روکی مر جاتا ہے اور کلار کے تین مالک چار مالک ہو جاتے ہیں لیکن ہیڈ جو ہوتا ہے انائیت بنے گا جہاں تک مجھے پتا ہے بات کرتے کہ انائیت خلیل کا رول کریں گے سنجید جو ابھی تک ریپورٹ سامنے آ رہی ہے روی نٹ رو پلے کریں گے یہ سامنے نہیں آیا ہے بات کرتے کہ انکم ٹیکس نے ایکٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے گھر پہ کیوں ریڈ ماری تھی کہا جا رہا تھے کہ کولار فلم میں جو پیسہ لگایا ہے وہ سارا بلیک مانی تھا فلم کا بجٹ تھا اسی کروڑ اور یہ سارا بلیک مانی تھا اسی وجہ سے انکم ٹیکس نے گھر پر ریڈ ماری تھی KGF چپٹر 2 کے اگر ریلیز ڈیٹ کی بات کرے تو خبروں میں آرہ ہے کہ 29 دسمبر 2019 میں ریلیز ہو سکتا ہے اور اگر وہی بات کرے ٹریلر کی تو خبر آرہی کہ اوکٹوبر میں اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوگا وہ بھی ایک نہیں کئی پارٹس میں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی لیتے ہے آپ سے ملیں گے کل تب تک لیے تھانک ی نمسکار دوستو میں ہوں گریما سنگ دوستو آج ہم اپنے اس نئے ویڈیو میں بات کریں گے ریلیز ہوئی فلم KGF کے ریویو کو لے کر مووی کو اتنا پسند کیوں کیا جا رہا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں KGF کے ریلیز ہونے کی وجے سے زیرو کے باکس آفیس کلیکشن پر اثر تو پڑا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ KGF میں ایسی کیا خاص بات ہیں دوستو ملٹی پلیکس کے آنے کے باد اس طرح کی بی گریٹ فلم میں بننا بند ہو گئی جن میں بڑے سٹار نظر آتے تھے 80 اور 90 کے دشک میں اس طرح کی فلم میں کے شڑی انتر رشتہ ہے تو وہ ہی گینگ آف واسپور کی طرح فلم کا مجاز رکھا گیا ہے کولار میں ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے جہاں مزدوروں پر جل کر ان سے کام کرا آیا جاتا ہے اور یہ ظلم کیا جاتا ہے اس کا جواب فلم میں نہیں ملتا اس اپنی رومانٹک ہیرو کی ایمیج سے باہر نکلتے ہوئے ایک ہیوی ڈیوٹی ایکشن ہیرو کے افتار میں نظر آتے ہیں فلم کا پہلا ایک گھنٹہ روکی کی چھوی کو بنانے میں خرچ پیا گیا ہے اور ہر جگہ وہ مار کٹ مچاتا رہتا ہے سگریٹ کا دھوان اڑاتا ہے اور شراب گٹکتا رہتا ہے سلو موشن میں اس کے کئی سٹائل شوٹ نظر آتے ہیں وہ سکرین پر نہیں بھی ہو تو لوگ اس کی تاریف کے قصیدے گڑھتے رہتے ہیں مردیشک پرشان میل نے کہانی کو سیدھے طریقے سے کہنے کے بجائے خوب گھما پیرا روکی کی کہانی ایک لے خک ٹی وی پترکار کو سنا رہا ہے فلم کئی بار فلیش بیک میں جاتی ہے کہانی میں کہانی سنائی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم کا پہلا بھاگ ہے اس لیے کئی بار دوسرے بھاگ کی جھلک دکھائی گئی ہے اور یہ سب کچھ کنفیوزن کو بڑھاتا ہے شاید پرشانت نے یہ جانبوچ کر کیا ہے کیونکہ پوری فلم انہوں نے اسی طرح سے بنائی ہے پرشانت کا دوسرا فوکس ایکشن پر رہا ہے فلم میں ہنسا کی بھرمار ہے ہر دوسرے منٹ مار کٹ مچتی رہتی ہے گازر مولی کی طرح لوگوں کو کٹا گیا ہے ہتوڑا چین چاکو روڈ تلوار فاور سے خون بہانے سے من نہیں بھرا تو بندوق اور مشین گن کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور دوسرے ایکشن کا یہ اوور ڈوز کہانی اسکرپٹ ایکٹنگ پر بھی بھاری پڑ گیا ہے فلم کی کلر سکیم بہت ڈارک ہے براؤن اور بلیک کپ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر شوٹ بہت کم لائٹ میں شوٹ کیے گئے ہیں سکرین پر زیادہ تر سمیں اندھیرہ چھایا رہتا ہے بہت زیادہ کٹس لگائے گئے ہے اور تین چار سیکن سے زیادہ ایک شوٹ ٹکتا ہی نہیں ہے وہ ہی کلاکاروں کے گیٹ اپ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ گندے نظر آتے ہیں دوستو جیسے بے ترتب لمبے بال اور داڑی کالے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ رات میں بھی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینوں سے نہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے برش کیا ہے پوری فلم کو رف ٹف اور ایک الگ ہی لکھ پرشان نے دیا ہے نسچت روپ سے یہ کچھ ہٹ کے لگتا ہے لیکن اسے نا پسند کرنے والوں کی سنکھیا بھی کم نہیں رہے گی دوستو فلم دو بھاگ میں آئے گی اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلا بھاگ ایک کمپلیٹ فلم لگتا ہے اور درشک خود کو تھگا محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے آدھی ہی فلم دیکھی ہے فلم کو بہترین طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر فلم کو لک اور کے لیے نکلے لیکن مگر مش کو مش لی نہیں ہاتھ پسند ہے تو دوستو کچھ ایسے ہی دھما کے دار جائلوگ سننے کو ملتے ہیں لارج دن لائف کردار میں یش بہت جمع ہے وہ سٹائلش لگے ہے ایکشن بڑھیا کیا ہے اور کسی ہیروں کی طرح نظر آئے شرینیدی شیٹی سہید انیہ کلاکارو کے لیے خاص اسکوپ نہیں تھا کجی ایکشن جائلوگ سویگ بیکگراؤن میوزک جیسی سبھی چیزیں بہت زیادہ لاؤڈ ہے سٹائل اور پریزنٹیشن ہی اسے الگ بناتا ہے دوستو شارو خان کی فلم زیرو سینیما گھروں میں پہنچ تیلگو اور کنڈ بھاشاوں کی کچھ بڑی فلم میں ریلیز ہوئی ہیں اور جن کی کافی چرچہ بھی رہی ہے زیرو دیش بھر میں 5965 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جن میں سے 4383 سکرین بھارت اور 1585 اوور سیز کے لیے ایلوٹ کی گئی ہیں آرند روی کی رول نبھا رہے ہیں ساؤت میں زیرو کی سب سے بڑی ٹکر ماری ٹو سے ہونے جا رہی ہے جس میں دھنوش لیڈ رول میں بھالا جی موہن ریردیشت فلم میں سائی پل لیو لیڈ رول نبھا رہی ہیں ماری ٹو کو لے کر تمیل بھاشی درشکوں کے بیچ کافی ہائپ بنی ہے یہ 2015 میں آئی ماری کا سیکو ہے اور یہ ایک ایک کومیڈی فلم ہے اور اس فلم میں دھنوش کے کیریکٹر کا نام ماری ہے دوستو ساؤت میں زیرو کے سامنے دوسری بڑی ریلیز کے زیف چیپٹر ون بھی جو کرنڈ فلم ہے جسے تمیل تیلگو ملیالم اور ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے پریشان نیل نردیش فلم میں یش نے لیڈ رول نبھایا ہے ٹریلر آنے کے ساتھ ہی فلم کی چرچہ رہی ہے ہندی بھاشی درشکو کے بیچ بھی کجی ایف کے ہندی ٹریلر کو پسند کیا گیا ہے سینیما کی کچھ فلم وں نے گھرے لو اور آور سیز میں بہترین بزنس کیا ہے رشنی کانت اور اکشی کمار کی ٹو پوائنٹ ہو تمیل سینیما کی فلم ہے جسے ہندی اور تیلگو میں بھی ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم گھرے لو باکس آفیس پر اب تک چار سو کروڑ سے ادھگ کا کاروبار کر کے دوسری سب سے بڑی بھارتی فلم بن چکی ہے اور وہیں صرف ہندی میں فلم نے اکسو اسی کروڑ سے ادھگ جمع کر لیے ہیں دوستو آج ہم اس نئے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں zero kgf اور marie 2 کے تیسرے دن کے box office collection کی 21 دسمبر 2018 کو یہ تینوں فلم ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی جس میں KGF اور marie 2 کا opening collection بڑیا رہا اور وہیں بڑے بجٹ کی فلم zero کچھ زیادہ opening نہیں کر پائی zero کے ٹریلر اور گانے جس طرح سوپر ہٹ ہوئے تھے لیکن اس طریقے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھنڈ فلم KGF chapter first کی جس نے اپنے دمدار action اور اچھی کہانی سے لوگوں کو entertain تو کیا ساتھ میں اچھی opening بھی کی KGF فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اس فلم کو پرشان نیل نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم میں کھنڈ سپر سٹار کھنٹکا سے 28 کروڑ ہندی سے 4 کروڑ اور تمیل اور تیلگو سے KGF نے 7 کروڑ کا collection کیا ہے KGF نے total 49 کروڑ کا first day collection کیا تھا اور فلم کو critics اور public سے بھی بڑھی ریٹنگ ملی تھی جس کا فائدہ اس کو دوسرے دن بھی ملا اور فلم نے 45 کروڑ کا collection کیا جو کی اب تک کسی کنر فلم کا سب سے ہائیسٹ collection ہے بات کرے فلم کے third day collection کی تو یہ فلم آگے بڑھی collection کرے گی ویکنگ پر سنتے کا فائدہ بھی اسے ضرور ملے گا دوستو اب اگر بات کرے ماری ٹو کی تو اس فلم نے اپنے بجٹ کے حساب سے اچھی opening دی ہے یہ ایک action فلم تھی تمیل سپسٹار دھنوش کی اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریک کیا تھا فلم کو 25 سکرین پر ریلیز کیا گیا اور یہ فلم صرف دو ہی بھاشاو میں ریلیز ہوئی ہے 30 کروڑ کے چونکہ کافی بڑیا رہا بات کرے فلم کے worldwide collection کی تو فلم نے اب تک 30 کروڑ کا collection کر لیا ہے ویکنڈ میں سنڈے کا فائدہ بھی اس فلم کو مل سکتا ہے اور اب بات کرے ہمارے شاروک خان کی زیرو کی جس کی چرچاؤں کا بازار گرم تو تھا لیکن دیکھنے کو ملی اس فلم سے grand opening کی امید کی جا رہی تھی لیکن opening ٹھیک ٹھاک رہی زیرو نے پہلے دن 20 سے 25 کروڑ کا opening collection کیا جو کی 200 کروڑ کے بڑے بجٹ والی فلم کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں ہے فلم کو پبلک نے تو اچھی لیکن critics نے average rating دی ہے اور جس وجہ سے اس کے second day collection میں بلکل زیادہ اچھال نہیں دیکھنے کو ملا فلم کو 5000 سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا زیرو نے دوسرے دن بھی 20 کروڑ تک کا ہی collection کیا جو کی normal ہے وہیں بات کرے فلم کے total collection کی تو فلم نے worldwide پہلے دن 58 کروڑ کا collection کیا تھا جو کی اچھا ثابت ہوا بات کرے فلم کے third day collection کی تو ویکن پر شاید اس فلم کو Sunday اور Christmas کا benefit مل جائے جس سے دیرے دیرے زیرو آگے بڑھ رہی ہے اور کیا ویکن میں سن کروڑ سے اوپر collection کر پائے گی یا نہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان فلم کی جو کی کل یعنی کی 21 دسمبر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور آج ہم جانیں گے ان سبھی فلم کے ریویو اور باکس آف آف کلیکشن کے بارے میں دوستو 21 دسمبر 2018 کو 0 ماری 2 انترکشم 9000 کی MPH KGF جیسی الگ الگ جونر کی فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور ان میں سے کچھ فلم میں بڑے بزٹ کی ہیں تو کچھ چھوٹے بجٹ کی ان میں سے بولیووڈ کی 0 اور کنٹ فلم انڈسٹری کی KGF بڑے بزٹ کی فلم میں ہیں جب سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیوڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروک خان کی 0 کی جو 200 کروڑ کے بجٹ والی فلم تھی دوستو فلم نے لوگوں کو انٹرٹین تو کیا ہے اور یہ فلم لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اور اسی کے دنیا بھر کے 6000 سکرین پر ریلیز کیا گیا ہے فلم کو کرٹکس کی طرف سے زیادہ اچھے ریویوز نہیں ملے ہیں لیکن فلم لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہے وہیں بات کرے فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے وہیں بات کرے فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن کی تو فلم 0 نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے اور اب ہی آنے والے سنڈے کا اس فلم کو کتنا فائدہ ملے گا اب دوستو پریشانت نیل نے ٹائریک کیا تھا کھولر گولڈ مائنز پر بیز یہ فلم 80's کی فلموں کی یاد دلاتی ہے جس میں کنند سوپر سٹار یعنی کی یش نے لیڈ رول پلے کیا ہے اور یہ فلم اب تک کنند فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے اور ابھی فلم کا فرس پارٹ ریلیز ہوا ہے اور اس کا سیکول بھی آنا باقی ہے KGF کو انڈیا میں 2460 سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہیں یہ فلم لوگوں کو بھی کافی پسند آئی ہے KGF نے انڈیا میں پہلے دن 13 کروڑ کا کلیکشن کیا جبکی worldwide پہلے دن اس فلم نے 2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور فلم کا پہلے دن کا total box office کلیکشن 15 کروڑ ہے جو کی ڈبڈ فلم ہونے کی بہت بڑا ہے دوستو وہیں اگر بات کریں تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر سٹار دھنوش کی فلم ماری 2 کی جو کی ماری کا سیکول ہے فلم ماری کافی ہٹ رہی تھی اور اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی جسے لوگوں نے کافی پسند کیا ہے فلم کو کرٹکس نے ہے لیکن ابھی یہ صرف تمیل میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور ابھی اس کا ہندی ڈبڈ ریلیز ہونا باقی ہے وہیں بات کرے تیلگو فلم انترکشم 9000 kmph کی تو یہ ایک سائنس فکشن فلم تھی جس کا ڈائریکشن سنکرپ ریڈی نے کیا تھا اس فلم میں تیلگو سپر سٹار ورن تیج لی ٹرول میں تھے اور اس فلم کو بھی لوگوں کا ملا جلا ریسپونس ملا ہے فلم کو بھی ٹولی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے کی وجہ سے اس فلم کو بھی کافی کم درشک ملے ہیں کرٹکس نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں اور فلم نے پہلے دن لگ بھگ 1.60 لاکھ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے جو کی کافی بڑیا ہے انترکشم فلم کا کونسپ لوگوں کو پسند آیا ہے لیکن فلم پر ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے سے اثر پڑا ہے لیکن اس کی بھی ہندی ڈب ورزن ریلیز ہونا ابھی باقی ہے مزا آگیا دیکھ کیا موی what a movie yes نے پھار دیا بھئی آگ لگا بھئی میں بھی دیکھنے والچی لیکن کسمت کسمت کی بات باقی zero بہت زیرہ بہت amazing movie پتہ اتنے ٹائم بعد میں srk کتنی بڑیا موی دیکھ بہت میں srk کا خود بہت بہت پھینو لیکن srk کے بعد اگر میں کسی کا پھینو تو yes کا پھینو بہت 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 کیا خاص zero بتاؤ zero zero میں خاص یا خاص یا دیکھو پہنی بات تو جیسا role اس نے ڈا کیا شاہر کھان srk نے گھو لگتا میکوہر لگتا وہ کوئی اور اتنے بڑی طریقے سیگزی کیوک تر پاتا اس role کو ایک الگ چیز دیکھنے کو ملی اس مووی میں یار ایک سچ بات بتاؤ شاید یش نے جو بھی acting کری ہوگی مینے مووی نہیں دیکھی لیکن اگر کمپاریزن کیا جائے جس طریقے کیسے ایسا کے کیاریکٹر کے اندر گوسا ہے وہ شاید گوس پاتا گوس پاتا یا نہیں گوس پاتا یہ الگ چیز ہے لیکن دونہ الگ زونر کی فلم ہے جو KGF میں یش نے کیا ہے وہ شاید نہیں کر پاتا لیکن جو ایس آپ کے کیا ہے وہ یش بھی نہیں کر بات دونہ الگ الگ بات لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ سارو خان بونا بنا اور یس گنڈا anti hero type لمبی لمبی داری بڑے بڑے باغ لو جب ہاتھوں بندوق لے کے ٹوٹتا ہے نا سیٹیا بستی ہے بھائی لوگ پاغل ہوگے اسے دیکھ کے ایسا اندر کو دیکھ کر ایسا وہ کچھی ہوئی بلکول وہ لوگ تو پاغل ہوگے اتنی زیادہ سب سے زیادہ سیسپنس والا سین تو وہی ساتھ جو روکیٹ کا اور جب روکیٹ دوڑا نا یاد سب کا من کش ہو دیا آپ نے ایسا کسی روکیٹ کو چلا گون نا سب ایسا آگے ایسا دی چلا روکیٹ کو یعنی تمہارے کہنے مطلب کی شاروخان اسپیس میں لیا ہے تو وہی تل سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یار دیکھنی پڑے گی لیکن کسی اپ کسی اپنے دل روڑیا میرا میں تو جائی کسی اپریتی اور اب دیکھنے زیرو چل گئی پتہ اس سسپنس کھولوں میں تمہارا کیا آپ ہے زیرو مجھے بات ہے تم نے زیرو دیکھنی تھی مجھے بات دو 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 کچھ میل میں چیز بتا دو جسے میں خوش ہو جاؤں تاکی مان میں تبھلا ملان نہ رہے کہ میں زیرو نہیں رکھ پایا اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس چیز کو جانے کے میں سب سے پہلے تمہارا ہوای والا سسپنس کھول دی کیا تینا کے فکر صاحب کیا تھا کیا سیدھا شاروک خان کا اور اس کا کیا تھا کیا ترینہ کے آپ کے کوئی جوڑی ایسا نہیں تھا کی اسی کے ساتھ جوڑی بنی تھی ایسا کے ہاں ابھی دیال ابھی دیال بھی تھا اس موووی میں وہ ان کے والپن کا رو لڑا کر رہے تھے مطلب شاروک خان سے کٹنہ کیا آپ سید نہیں دی پل میں تھوڑے ڈائیل کے لئے زیادہ نہیں ابھی دیال کے پاس اور انوشکا شیما میں آپ کو بتا دوں کی مطلب کٹرینا کے آپ کا روڑ اس میں ایسا تھا بہت بڑی سپر سٹارٹ دکھائی گئی ابھی دا کماری کٹرینا کے voulais کٹرینا amongst جانس میں مطلب ملو شارو کھان کے ساتھ کون سیٹ تھا مجھے یہ چالنا ہے یار شارو کھان کے ساتھ کوئی بھی سیٹ تھا ناہی انشکا ناہی کترینہ کترینہ اپنی الیک سپسٹار تھی ہاں میں آپ کو بتا دوں کی اس آر کے لیل پاگل تھا بابیتا کماری کے لیے چاہتا تھا تھوڑے ٹائم کے لیل ان کی کی میسٹری آئی تھی لیکن اتنا بڑا بھی نہیں یہ اس سے شادی ہو جائے کچھ ایسا کچھ سین نہیں تھا ہاں لیکن انشکا شرما کی شادی آر مادھون کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی سائنٹسٹ ہیں اور اتنی بڑی جو سٹار کاسٹر اس میں ابھی ایک دیپیگا میں نے دے کیا نام ہے اور اس میں اتنی بڑی سٹار کاسٹر اس میں دیپیگا پادو کون بھی ہے شی دیوی کاجو رانی مکھر جی آلیا بھٹ یہ کیا گر لیتے ہیں تمہیں موگے پہلے سے دیکھ رکھی ہے نہیں نہیں پہلے پڑھا کہیں پہ مجھے بتایا گیا تھا اچھا میری بات سنو بابیدہ کماری اس میں ایک بہت بڑی سپرسٹار کا رول ادا کر رہی ہے تو اوویسی بات ہے جہاں بولی وڈ کا نام آئے گا وہاں ایک بولی وڈ اپریس کے ساتھ باقی بولی وڈ ستارے ہوئی تو دکھائیں گے نا یار تو اس میں دیپیگا شری دیوی آلیا بھٹ اور کرشما کفر کو بھی رکھایا گیا ہے اور وہ سب کیا میرے رول کی تھی اور وہ کونسا انسان ہے جو ہمیشہ کہنا نام ہے کئی فلموں میں اس میں دوستوں کا رول بھی آتا کیا ہے جیشان ایوب اہاں جیشان ایوب اس کا کیا سیم آتا ہے اس کو مجھے جانے کا بہت منہ ہے تو آپ نے دیکھائے کہ وہ زیادہ جانا ہی دوستی کے روز کے لئے جاتا ہے چاہے ہم رانجانہ اٹھا کے دیکھ لیں اور بہت سارے موویز دوست میں اس کا اچھا دوست پر ناکھ میں ہے بلکل وہ امیشہ سے اچھا دوست کا کرداری نہیں باتا ہے اس بار بھی بہت اچھے دوست کا کرداری نہیں ہے یعنی کی زیرو دیکھنی پڑے گی ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ زیرو پرست دیکھ کالکشن کتنا کر پائے گی اور جیشان ایوب اور جیشان ایوب کتنا کر پائے گی یار کچھ دیس کچیس کروڑ بس دوست کروڑ لگا بیس کچیس کروڑ زیادہ بولو مط اپنا بتاؤ کئی جی ایپ کیا دیکھا ہے میکو بھی تو کچھ بتاؤ می شون patweителین اسے ہیں بنے والا بھائی نمتے ہیں اپنا بچیز یہ ہے اس نے افجاز شری ندھی شیٹی کیونے لے یہ جانتی ہے اسے روی کرسے ہیں مجھے چیز کیسے ہیں تم نے ابھی بولا شری ندھی شیٹی مجھے ساقت میں چاہتا ہوں مکی quarters کی Lock pent My Came نہیں 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 Morilloi کا اس میں اٹھم ساغ گیا ہوں لیکن اٹھم ساغ میں کذب کا ہے گلی گلی اس میں ایک ہی اٹھم ساغ گیا ہے اس میں ایک ہی اٹھم اس ساغ گیا ہیں لیکن اور بھی گاں لیکن یہ گاںuje scandal م tres میرا my Suspence توڑیا چاہیے مجھے لگا امجھے تو کی ما یا شاہیے nie nie suspence تو بھی ہے جب کیا رہا ہوں اس کے ڈیالاؤگ او mourning جب چاہیے وہ بہت ہے کچھ ایسا ب repeated لگوں کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہیے کونکہ اسمیں وہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں دکھا جا رہا ہے گریبوں کے لئے لڑتا ہے میرے کجیف براہی کو ختم کرتا ہے بتا ہے براہی کو سیتا ہے براہی کو بڑھا ہے ہاں بہی کو مارتا ہے میرے کجیف کو لیکے بہت پر داؤٹ زیادہ کیا بتا ہے جب میں نے فریلر دیکھا نہا مجھے لیدا یار یاش نیگٹیو رول کرتا ہے نے 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 اس کا رول ہی اس کا طرف ہے ایسا کہہ سکتے ہی ڈیو ٹیپ اگر اچھی لوگ کی روڑا ہے اس نے سنو تو اس نے بولا فائن اس نے بولا فائنسا چھوٹا بکچہ بولتا ہے مجھے دنیا چاہیے تو وہ اس کی ماں نے کہا ہی تجھے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے لوگوں کے آگے کھڑا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کین کا رول تو وہ کہہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں مان سکتی کہ ہوں پوری دنیا پر رول کرنا چاہتا ہے رول کرتا ہے، فلم میں رول کرتا ہے، اگر آپ کو کچھ زیادہ انفرمیشن چھئے تو آپ کو فلم دیکھنی چھئے انفرمیشن کاؤں گا انفیکٹ آپ کو دیکھنی چھے شامدار فلم، زبردست مزاد آئے گا پتا ہے کندر کا اب تک کا اتحاس بن چکی یہ مووی ایک ہی دن کے اندر جیسے باہوالی کا انتظار کرتن لوگ، باہوالی کا سیکنڈ پارٹ کب آئے گا ایک ہی دن میں جو مووی دیکھ کے نکل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ چاپٹر کب آئے گا یار وہ کسمت کی بات ہے ہاں کسمت کی نہیں میں مان رہیوں کی چاپٹر ٹو آئے گا اب زیرو کا بن پائے گا نہیں باٹ کیا پوتا بن جائے وہ بھی سکتا ہے زیرو کا بن تو نہیں ملے گا کیا مجھے رکتا ہے مجھے رکتا ہے کیوں؟ آگر کوئی مووی بہت زیادہ آگے نکلتی ہے اچھا نام کمالی تھی ہے تو اس کا سیکنڈ پارٹ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں آنا چاہیے ہماری جنتہ ڈیمانڈ کرتی آنا چاہیے ہاں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کے جی اپنے سیکنڈ پارٹ آئے گا یہ تو ابھی سے تیہ ہے ہاں وہ میں آپ کی بات مان رہی ہوں تو آپ نے بجھت پوچھا تھا میری مووی کا زیرو کا کیا پیکشا ہے میری بجھت سے آپ کی کیا ہے اس میں اس کا بجھت اسی کروڑ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شاروخ خان کے بار آوات پہلے دن میں اتنا نہ کما پائے لیکن کمائے گی اچھا اپنے اسی کروڑ کے ساپ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن آپ مووی دیکھو گی نا اسی کروڑ میں آٹھ سو کروڑ نہ دھماکا ہے ہو سکتا ہے آٹھ سو کروڑ نہ کمائے پڑ آٹھ سو کروڑی ایسا دھماکا ہے میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں آپ بول رہو کی اسی کروڑ میں ٹھیک ہے لیکن دیکھو جو دو سو کروڑ روپے ہماری دیروں میں لگے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسے تو شاروخ خان کو ان کے کریکٹر میں دکھانے کیلئے لگے ہیں کیونکہ کسی کو بھونا دکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے بے اپکس ٹھیکس ٹھیک ہے دیکھیں میڈا اس میں بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے 60 اور 70's کا انڈیا دکھایا گیا ہے بہت 80 کروڑ کھڑ چوائی سے کسی چیز پہ آپ کو بھراتا ہوگی نا KGF کو میں بھورا تو نہیں بھورا تو میں بول ہی نہیں رہی ہوں بات یہ ہے بھولو کیا بھول رہی آپ میں یہ بھول رہی ہوں آپ بھول رہو اسی کروڑ کا بجٹ لگا ہے بے اپکس کو لے بھیکے میں مان رہی ہوں لیکن بے اپکس اتنے ہائی لیویل کے نہیں ہوں گے شاہر کیونکہ کسی کو بھولا دکھانا بے اپکس میں سارے کام کر رہا جس پیسہ وغیرہ سب اسی میں لگایا ہے یہ بھی تو سوچا اب آخری میں بات یہ ہے منا کی میں تو زیرو دیکھنے جا رہا تھا لیکن کلتی سے KGF دیکھایا یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے ہاں لیکن آپ بھی اچھا بول رہی ہو کہ وہ زیرو اچھی ہے میں بھی اچھا بول ہوں KGF اچھی ہے تو ایٹلیس دونوں موووی اچھی ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کمائیں بھی اور ہٹ بھی ہوں گی لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ چیپٹر ٹو تو آئے گا KGF کا کیا زیرو کا ون پارٹ آئے گا اجنا ہے دوستو مجھے تو لگ رہا ہے جس طریقی سے زیرو کو سب ڈیمانڈ میں لے رہے ہیں تو مجھے آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں زیرو کا سیکنڈ پارٹ بننا چاہیے تو کیا لگتا ہے تھوڑا موووی دیکھو دیماغ رڑاؤ اور کمنٹ واکس پر واپس آؤ اور مجھے بتاؤ تو کیا لگتا ہے زیرو کا سیکنڈ پارٹ بنے گا دوستو 21 دسمبر 2018 فلمی دنیا کے لیے بہت خاص دن تھا کیونکہ ایک طرف فلم انڈسٹری کے سپرسٹار شارک خان یعنی کی بادشاہ خان کی فلم زیرو ریلیز ہوئی تو دوسری طرف ساؤت انڈسٹری کے سپرسٹار دھنوش کی فلم ماری ٹو باکس آفیس پر تہلکہ مچانے کے لیے آئی اور وہی کنڈ کے ایک اور سپرسٹار یش کی فلم KGF نے باکس آفیس پر دستک دی اور جسے کنڈ کی باہو بلی کے نام سے جانا جا رہا ہے ان تینوں فلموں کے ایک دن ریلیز ہونے سے فلم ادھیوک کو نقصان کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوا کیونکہ اس بار آڈینس کے پاس اچھی خاصی چوائس تھی کہ وہ کس پرکار کی فلم کا چناو کریں جہاں شارک خان کی فلم ایک رومانٹک فلم کے ساتھ ساتھ پلڈراما فلم ہے تو وہیں KGF ایک ایکشن فلم ہے اور وہیں ماری ٹو ایک مسالے دار فلم ہے لیکن جس میں شوشل ایلیمنٹس کا تڑکہ لگایا گیا ہے اور ان تینوں فلموں کے ریلیز ہونے سے فلم انڈسٹری کو قریب 300 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان تینوں فلموں کے سیٹلائٹ رائٹس اور میوزک رائٹس ان ساری چیزوں کو ملا کر قریب فلم انڈسٹری کو 300 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور 21 دیسمبر کو ایک ہی دن ریلیز ہونے پر قریب 100 کروڑ کا فائدہ ہوا اگر نقصان کی بات کی جائے تو نقصان اس سندھر میں ہوا کہ ہر سٹار کی آڈینس بٹ گئی اور آڈینس بٹنے سے تینوں فلموں کو نقصان ہوا ہے حالانکہ یہ پہلا دن رہا اسی لئے یہ نسچت طور پر نہیں کہہ سکتے تینوں فلموں کو کتنے کتنے کروڑ کا نقصان ہوگا اگر اب بات کریں زیرو کی تو زیرو نے ریلیز سے پہلے ہی فلم کا آدھا دام نکال لیا تھا جی ہاں اور زیرو کا کل فرس ڈیک کلیکشن دیکھا جائے تو زیرو کے کھاتے میں قریب 230 کروڑ کے آس پاس گیا ہے اور اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیرو فلم کا ٹوٹل بجٹ پہلے دن ہی نکل چکا ہے اور فلم کا سوپر اٹھ ہونا تو نسچت ہے کیونکہ زیرو نے انڈیا اور دیش ودیش کو ملا کر 58 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے اور اگر وہیں بات کی جائے ساؤت کے باہو بلی یعنی KGF کی تو اس نے پہلے دن 15 کروڑ کا بزنس کیا ہے دوستو وہیں ماری ٹو اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو فلم نے 2 سے 3 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور اگر ان کلیکشن کے آکڑوں کو آدھار بنا کر بات کی جائے تو شنیوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے تینوں فلموں کے باکس آفیس پر اچھال دیکھا جا سکتا ہے اور ماؤت پبلیسٹی کا فائدہ بھی مل سکتا ہے اگر دوسرے دن کے کلیکشن کی بات کی جائے تو زیرو قریب 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور وہیں KGF قریب 20 کروڑ کے آس پاس پہنچ سکتی ہے اور دوستو وہیں ماری ٹو بھی قریب 5 کروڑ کے آس پاس پہنچ سکتی ہے تو جب بھی دو فلمیں یا تین فلمیں ایک ساتھ ریلیس ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بڑے بینر کی اور بڑے سٹار کی فلمیں ہوتی ہیں تو ان کے باکس آفیس کلیکشن میں زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور دوستو وہیں اگر ایک ادھارن کے طور پر دیکھا جائے سنی دیور اور آمیر خان کو تو ان دونوں نے کافی لمبے سمیہ تک ایک ہی دن اپنی فلمیں ریلیس کی ہے اور اس کے باوجود ان کی فلمیں ہٹ بھی ثابت ہوئی ہیں اور سب سے بڑا ادھارن تو اس سمیہ کا ہے جب گدر اور لگان ریلیس ہوئی اور دونوں فلموں نے ریکورڈ توڑ بزنس کیا اور وہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شاروک خان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے سٹار کی فلمیں ان کی فلموں سے ٹکرائی ہیں تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ شاروک خان ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے اور ان سب چیزوں سے ان کے سٹارڈم پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے اب چاہے کنڑ کا سپرسٹار آئے یا پھر ساؤت کا سپرسٹار اور یہ سب ان کے سامنے ایک پرکار سے بچے ہی تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے دوستو وہیں KGF اور ماری ٹو کے ریلیز ہونے سے زیرو کے باکس آفرس کلیکشن پر تھوڑا بہت تو اثر پڑا ہے کیونکہ KGF اور ماری ٹو میں جو سٹار ہیں ان کی خود کی فین فالوئنگ ہے اور دوستو اگر بات کریں KGF کے سپرسٹار یشکی تو آج کی یوت میں ان کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے اور ویسے بھی KGF کی تلنا امیتام بچن کی دیوار سے کی گئی ہے اور اس فلم کی کہانی میں ویسا فیل لانے کے لیے فلم کے کتھانت میں اور فلم کے سینیمیٹوگرافی میں اس لیول کا ہر ایلیمیٹس ڈالا گیا ہے جس سے کی فلم میں ایک نیو فلیور نظر آئے اور اس لیے KGF کے ریویو کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلم بلوک بسٹر ہیٹ ثابت ہوگی دوستو ماری ٹو کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے وہ بھی ایک سلو پوئزن ہے اور ان فلموں کی طرح وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی پکڑ بنا ہی لے گی کیونکہ دھنوش کا اپنا فین فالوئنگ ہے اور دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماری ٹو اور KGF کی ٹکر سے سیدھا زیرو کو فائدہ ہوگا کیونکہ یش اور دھنوش دونوں کی ہی فین فالوئنگ ساؤت میں زیادہ ہے لیکن ہمارے بہوا بھی ان ایکٹروں سے پیچھے نہیں ہے اس لیے سارے آکڑوں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدھا فائدہ شاروک خان کی فلم زیرو کو ہوگا اور دوستو وہیں زیرو فلم کو لے کر فلم کرٹکس اس لیے نروس ہیں کیونکہ سارے کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے ہی دشمن بھی ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر شاروک کو چول بھی کیا ہے اور اسی لیے ان کے شب چنتکوں میں ایک طرح سے بھے فیل گیا ہے کہ کہیں شاروک کی زیرو فلوپ نہ ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایسا آر کے کی زیرو فلوپ ہوگی نہیں اور جلد ہی باکس آفیس پر اپنی پکڑ بھی بنا لے گی زیرو فلم کے ہیرو شاروک خان کا سٹارڈم کسی بھی سوپر سٹار سے کم نہیں ہے اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ باہو بلی اور ٹائگر زندہ ہے کی طرح زیرو فلم بھی جلد ہی باکس آفیس پر سپیڈ پکڑے گی جس پرکار سے باہو بلی ٹو سپیڈ پکڑی تھی کیونکہ زیرو کی کہانی میں جو بہوہ سنگھ ہے وہ ایک عام انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے زیرو فلم بہت جلد ہی ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں رچ اور بس جائے گی اور دوستو یہ بھی سچ ہے کہ شاروک خان کی زیرو فلم پر انوشکہ کی شادی کا فر تھوڑا بہت تو پڑا ہے کیونکہ ہمارا فلم انڈسٹری آج بھی پرشوادی مانسکتہ کا پرتیق ہے جہاں پر میل ایکچر تو شادی کر لیتے ہیں لیکن فیمیل ایکٹریس جیسے ہی شادی کرتی ہیں ان کا سٹارڈم گل جاتا ہے جو کی ایک پرکار سے ہیروین کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتا ہے اور ایک لمبے سمیہ سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی زاری ہے لیکن دوستو یہ جو کتھت پرش پردھان سماج ہیں ہمارے دیش کا یہ کب شکشت ہوگا اور میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دیش جب تک شکشت نہیں ہو سکتا جب تک کی ہمارے دیش کی پرتیق ناری شکشت نہیں ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو وہ خود اپنے آپ میں اتنا شکشم ہوگی کہ اپنے ادھیکاروں کو لے کر بول سکے اور ان کے لئے لڑ سکے کیونکہ فلم انڈسٹری جو کی ہمارے سماج کے ایک آئینے کے روپ میں دیکھی جاتی ہے اگر وہاں پر ناریوں کے ساتھ victimization ہو سکتا ہے تو کسی بھی چھیتر میں ہو سکتا ہے جو کی ایک دم غلط ہے اور میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس پرکار سے پورش فلم انڈسٹری میں جمعے رہتے ہیں ہیروینوں کو بھی جمعے رہنا چاہیے اور تبھی اس انڈسٹری کا مدھک ہٹے گا اور دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ موسمی چٹر جی ماتر ایک ایسی ہیروین ہے جو شادی کے بعد انڈسٹری میں آئی اور پورشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا 21 دسمبر 2018 ایک بہت ہی اہم دن ہے فینس کے لئے کیونکہ اس دن دو رومانچک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں پہلی بولی ووڈ کے بادشاہ کینگ خان کی zero اور دوسری کنھر ایکٹر یش کی KGF chapter 1 نمشکار دوستو میں ہوں گرما سنگھ اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل بولیگراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آئیے معلوم کرتے ہیں کی ان دونوں فلموں کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے ہر ایک شخص پر کیا اثر پڑے گا پھر چاہے وہ کنگ خان ہو یا پھر کنڈٹ سپرسٹار یش یا پھر آپ لوگ پر جی ہاں یعنی کی وہ لوگ جن کے اکتیار کے بینا فلم انڈسٹری کا پر بھی نہیں ہل سکتا دوستو ڈیرو اور ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے فلم ادھیو کو کتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا ایسے کئی سارے سوال جہن میں آتے ہیں اور جہاں تک کہ دیکھا جائے اگر ایک دن میں ایک ہی فلم ریلیز ہو تو بھارت کے فلم ادھیو کو ایک فلم سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ دو فلمیں ریلیز ہونے پر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو بگ بینر فلم ساتھ میں ریلیز ہو رہی ہے تو فائدہ تو بے شک زیادہ ہی ہوگا ایک طرف زیرو ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن ہے تو دوسری طرف کی جی ایف چپٹر فرسٹ ریتیش شڑوانی اور فران اکتر کی ایکسل انٹرٹینمنٹ کی ہے وہیں دونوں موویز کے کمائن کلیکشن کی بات کی جائے تو ایک ہزار کروڑ کا منافع تو ہو ہی سکتا ہے مگر مددے کی بات تو یہ ہے کہ کون سے فلم کتنا کمائے گی اگر شارک خان کی پچھلی فلموں کی بات کی جائے تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں ہیں اور ان کی کمائی بھی اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے پچھلی فلمیں کچھ زیادہ خاص نہ جانے کی وجہ سے اس بار فینس کو اسرکے کی زیرو سے بہت امیدیں ہیں وہیں دوسری اور یس جو کی کنڈ سپرسٹار ہیں پر ساؤت میں بہت پرچلیت بھی اور ان کا کام پچھلی فلموں میں لا جواب ثابت بھی ہوا ہے تو ان کے فینس کو بھی کجی ایف کا بے سبری سے انتظار ہے بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ نورت انڈیا میں بھی لوگوں کو کی ایف سی کا ٹریلر بہت پسند آیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرکے کی طرف آتی ہوئی ہوایں یش کی کجی ایف کی طرف اپنا رکھ موڑ لیں بے شک کی لوگوں کو زیرو کا اتنی ہی شدت سے انتظار ہے مگر کہیں نہ کہیں کجی ایف کا ٹریلر زیرو کے ٹریلر پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے زیرو کا زور سور سے پروموشن ہو رہا ہے اور نئی نئی ترقیبیں نکالی جا رہی ہیں جیسے کی ابھی حال ہی میں میکنگ آف سونگ میرا نام تو یوٹیوب پر لانچ ہوا سوتروں کے مطابق کجی ایف پانچ الگ الگ لینگویجز میں ریلیز ہوگی جس میں ایک لینگویج ہنڈی بھی ہوگی اب سنجیدگی یہیں آ کر دستک دے دیتی ہے کہ اگر فلم ہنڈی میں بھی ریلیز ہوگی تو آورڈینس کس حساب سے بڑھ جائے گی کجی ایف کا زیرو کے ساتھ کلیش ہونے پر زیرو پر اثر تو ضرور پڑے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر وہیں دوسری طرف رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک کلیش ہے یا پھر کوئی جنگ ہے کسی سپیس کے لیے ان کا ماننا ہے کہ سپیس بہت ہے رہی بات 21 دسمبر کو ریلیز کرنے کی تو اس کا ایک ہی کارن ہے کہ اس دن ساؤتھ ہنڈیا کا ایک خاص فیسٹیول ہے یہ فلم ساؤتھ کی چار لینگویج میں ریلیز ہونے والی ہے اور بے شک ہندی میں بھی ان کا کہنا ہے کہ نورت انٹیا مارکٹ میں اتنا نہیں جانا جتنا کی زیرو کا مقصد ہے ایکسل انٹرٹینمنٹ جو کی راک آن ٹو رہیس فکرے سیریز گوڑ جیسے فلموں کے لیے جانی جاتی ہے اس پار کنڈ فلم کے جی ایف کے ساتھ آ رہی ہے رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ فلم نے لینگویج بیریئرز کو توڑ دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے باہو بلی کیجی ایف جو کی ایک پیریڈ ڈراما ہے کولر گول فٹس پر آدھاریت ہے جہاں تک کی فلم آپ کو ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہے تو لینگویج کا بیریئر تو رہے ہی نہیں جاتا دوستو کیجی ایف پریشاند نیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور دوستو ویجے کی راگنڈور اس فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں ہمپلے فلمز کے بینر تلے یش اور سری ندھی لیڈ رول میں نظر آئیں گے بات کی جائے زیرو کی تو وہ ایک رومینٹک ڈراما ہے جس کو لکھا ہے ہیمانش شرما نے اور نردیشن کیا ہے آنند ایل روئے نے دوستو اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے کلر یلو پروڈکشن اینڈ ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے سٹار کاس میں ہیں شاروک خان، انشکر شرما اور کیٹرینا کیف دوستو وہیں زیرو کا بجٹ دو سو کروڑ سے اوپر کا ہے تو وہیں کیجی ایف کا سو کروڑ سے اوپر کا اب سوال یہ ہے کیا شاروک خان پھر سے کینگ خان بن پائیں گے جنگل میں لیکن شہر تو ایک ہی ہوتا ہے اور کینگٹم میں کینگ بھی ایک ہی کینگ خان نے پوری جان لگا دی ہے زیرو فلم کے لیے اور یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے جہاں سلمان خان عشقباجی سونگ میں سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے ہیں جہاں تک کی بات کی جائے سلمان خان کی تو جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تو فلم کا فلوپ ہونا ناممکن ہی ہے راز کی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ کو فلم میں کاجول رانی مکھر جی شری دیوی آلیا بھٹ کرشما کپور چوہی چاولا ڈپیکا پادکول گنیش آچارجر ریمو ڈیسوزا بھی اسپیشل اپیرنس میں دکھائی دیں گے اور یہ کمال کنگ خان کا ہی ہو سکتا ہے جو کی اتنے ستاروں کو ایک ساتھ لے کر فلم بنا دے اگر گور کیا جائے تو ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اب تو وقت ہی بتائے گا کی ہوایں کہاں رکھ لیں گی اور دوستو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے زیرو اور کیجی ایف کے ساتھ تو دوستو اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا باقی کون سی فلم باکس آفیس پر دھمال مچائے گی جیرو کے سامنے کھڑا ہے ایک اور مہا یو دھا جس کا نام ہے یش یش کے فلم کے جی اف کو کنرٹ کی باوبلی کہا جا رہا ہے کے جی اف ماں انے کولار گول فیلڈ لما نام بھول جاؤ سورٹکٹ کے جی اف یاد رکھو یہ فلم کنرٹ فلم دو پارٹس میں آ رہی پہلے پارٹ کا ٹریلر ریلیچ ہوا اور یو ٹو پر دھومدھار دیکھا جا رہا ہے اب ہی تک 96 ملین بیوز ہو چکے ہیں حالانکہ ان بیوز سے فلم کی اوقات نہیں آکنی چاہیے اچھے ٹیلر بیوز اور اچھی اوپننگ کے بعد تھک شاپ ہندوستان تیسرے دن بھار بھرا کر بیٹھ گئی اور کیجی اپ کا مقابلہ ٹیلر بیوز کے معاملے میں ریکارٹ دونے والی جیرو سے رہے گا دونوں 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی ہیں راکی نام کے ایک لڑکے کی کہانی راکی کا روڈ یس نے کیا ہے یس کا اصلی نام نبین کمار گوڑ ہے ایوارڈ بیننگ کرنٹ ایکٹر ہے کل ملا کر سینیما میں پہچانا ہوا نام ہے کیجی اپ سیونٹی کے دشکم سٹ ہے ٹیلر بھی اس کی پیدائی سے لے کر گینگ ایشٹر بننے تک کے سین ہے ڈائریکٹر پرساند نیل کے مطابق یس نے مہتوہ کانچی گینگ ایشٹر کا رول کیا ہے فلم اور اس کے اتخان اور پتن کی کہانی سناتی فلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بچپن اور گینگ ایشٹر بننے تک کا سفر دکھائے جائے گا یس کے علامہ فلم میں سری ندی سٹھی وشش سمبھا باؤ ولی میں راج ماتا سیو گامی بننے والی رمائیہ کشنن اور مالوکہ عویناس کے خاص رولز ہیں اسے اب تک کی کنٹ کی سب سے بڑی فلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا بھی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فلم کا ٹیلر خاص ہے اندھیرے میں بھاویتا کا احساس کراتا ٹیلر یس کا رول اگنی پتھ کے امتاب کی یاد دلاتا ہے یس نے دینک جاگران اکبار سے بات کہی تھی وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاساؤں میں فلم ایک ہی دن ریلی جھوڑی کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملیالم کچھ لوگ باؤ ولیسیس کی تلنا کر رہے ہیں ہم کو کچھ کچھ گینگ ساف واسیپور کا فیل آ رہا ہے وہ بھی دو پارٹس میں تھی کے جیب کے ڈائریکٹر پرساند بھی معمولی آدمی نہیں ہے دو ہزار چودہ میں اگرم فلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی کھرکی توڑ دی کرٹس کے مو پر فیوی گون چپکا دیا اسے دو ہزار چودہ تک کے کنٹ سینیما میں بیسٹ فلم مانا گیا اس لیے اگلی فلم سے اتنی امیدیں ہیں اور ہاں اس میں فرحان اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یز کا کہنا آئے کہ یہ فلم بننے میں ہزار دن لگے شوٹنگ میں ڈیڑھ سو سے دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوشٹ پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فلم پر واقعی بھاری بھیرت کی گئی ہے یز کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتریے فلموں یا ہندی فلموں سے نہیں بولگی ہولیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہیں تماننا نے کچھ اس مرکار کہا بہترین انبھو کبھی نہیں رہا یہ ریٹرو کیبرے گانا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کننٹ فلم کے جی اپ میں ریٹرو نمبر کی شوٹنگ کرنے میں بہت مجھا ہے تماننا پورانے گانے جو کہ نانو والیا میچو کے ری کریٹیڈ ورجن پر تھرکی جو نردیسک راج کمار کی کننٹ فلم پروک کاری میں دیوانگت بیجے للیتا پر فلم آیا گیا تھا شارک کی جیرو سے ٹگرائے گی یس کی کی جی اپ جس سے دونوں فلموں کو نقصان ہو سکتا ہے ایسا لوگ کا ماننا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اس سے دونوں فلموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ایکٹروں کی آرڈینس الگ الگ ہے ویسے تو شارک کی جیرو کے آس پاس کوئی بولی ووڈ فلم نہیں ہے لیکن ایک کننٹ فلم اسے ٹکر دینے کیلئے تیار ہے اس فلم کا نام ہے کننٹ کے سٹار یس دکھائی دینے والے ٹیلر دیکھ کر بھابیتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ساؤت کی کوئی فلم ریلیج ہوتی ہے تو بولی ووڈ نہیں ہالی ووڈ فلم بھی ساؤت کے سامنے پانی کم چائے ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیج تھک ساپ ہندوستان جس طرح جیادہ اسکرین پر ریلیج ہونے کے بعد بھی اپنی کمائی کو لے کر جدو جہد کر رہی ہے باؤ ولی سے دیش دنیا میں جم کر سرکیوں میں آئے پربھاس اور رانہ دنگو باتی کی ساندار سفلتہ سے پربھابیت ہوئے کنڈٹ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے جی اب کے ساتھ آ رہے ہیں فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح سے باؤ ولی کے اسطر کی فلم میں مگ بھوم کا نبھار ہے یس کہتے ہیں جی ہاں ہمیں نردیساک راجہ مولی کی سپر ہٹ فلم باؤ ولی کی سپلتہ کے بعد حوصلہ ملا اور ہم نے بھی تمام لوگوں سے بچار ویمرز کے بعد تیہ کیا کہ جی اب کو ہم پانچ بھاساؤں میں ریلیج کریں گے یس آگے بتاتے ہیں میں بولی وڈ کی فلموں سے ہمیشہ پربھابیت رہا ہوں خاص طور پر مہانائک امتاب بچن کی فلموں سے اگر آپ کو میری فلم کے جی اب میں بگ بھی کی فلموں کی جھلک یا سٹائل نجر آ رہی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اور میرے فلم کے نردے ساک دونوں ہی امتاب بچن کے بہت بڑے فین مجھے ہندی بہت اچھے سے آتی ہے بس میرے آس پاس کوئی ہندی نہیں بولتا اس لئے عادت چھوٹ گئی ہے لیکن مجھے امتاب کے فلموں کے تمام ڈائلا جوانی آدھ ان دنوں بولی وڈ کی کئی بڑی فلموں کے لے کر جبر دس چرچائیں ہیں انہی میں سے ایک فلم ہے سارو خان کے آنے والے فلم جیرو جیرو کے اب تک دو ٹیجر ریلیز ہو چکے ٹیجر کو ملے جبر دس ریسپانس کو دیکھتے ہی میں فلم کے ڈائریکٹر کا کانفیڈنس ساتوے آسپان پر پہنچ گیا ہے حالی میں انہوں نے فلم ریلیز سے پہلے ہی تگلے باکس آفیس کلیکشن کا اعلان کر دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بتا دیا ہے کہ فلم کتنی کمائی کر لے گی جیرو کے ڈائریکٹر آنندی اللائے کو پورا بھروسہ ہے کہ یہ فلم کن کھان کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوگی یہ بھروسہ انہوں نے سوچل میڈیا پر ایک فالوور سے بات کرتے سمیہ دکھایا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فلم کو لے کر کافی محنت کی ایسے میں سے 350 کروڑ کا آکرہ پار کرنے میں فلم کوئی پریشائی نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ مجھے فلم بناتے وقت کافی مجھایا اور مجھے بھروسہ آئے کہ آرڈینز بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی بتا دیں کہ فلم کا بجھاڈ لائک وقت 200 کروڑ بانا چاہ رہا ہے آنند یا رائے کے نمیدیسن میں بڑھ رہی اس فلم میں شارک کے ساتھ कیٹنا قیب اور انوشکا سرما مک کرداروں میں ہوں گی ٹریڈ پندیدوں کا ماننا ہے کہ بجھاڈ کا زیادہ حصہ وہ میوجک سیٹلائٹس اور دیجٹل رائٹس بیش کر ہی نکال لیں گے فلم 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی ہے تو چلیے بات آگے جانے فلم سے جڑی کچھ ایسی ہی دلچسپ باتیں فلم کا ٹائٹل جیرو رکھا گیا آنند یا رائے نے کہا کہ ہر انسان میں ایک ادھورا پند ہوتا میں اسے سلویٹ کرنا چاہتا ہوں میں جیرو کو سلویٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے فلم کا نام جیرو ہے جیرو فلم کی کہانی کیا میرن کر رہنے والا 38 سال کا ایک آدمی ہے ہائٹ میں ساڑھے 3-4 پھوٹ کے قریب اس لئے کوارہ ہے اور شادی کے لئے پریسان ہو نام ہے باوہ دلی کے ایک میریج بیرو والے کے ساتھ شادی کے لئے لگا تار کنیکشن بنائے ہوئے ہیں ایک بار اسے ایک لڑکی کی فوٹو دیکھتی اور وہ دلی آ جاتا ہے اس لڑکی کا نام ہے آفیا وہ فیسکلی ہنڈیکائپ مانے بیکلا چلنے پھرنے بات کرنے میں اسے پریسانی ہوتا باوہ پہلے اسے دیکھ کر ہچکتا ہے لیکن بعد میں اسے پیار ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ اس کی جندگی میں کوئی برابریک آیا ہے کیونکہ آفیا ویلچیئر پر ہے اور باوہ کھڑے رہنے پر اس کی ہائٹ تک آ جاتا یہاں تک سب ٹھیک ہے پھر سین میں انٹری ہوتی ہے انڈیا کی مشہور ہیروین کی ان کا اور باوہ کا کوئی شین ہوتا اور سب کچھ اُلچ جاتا کیوں کیسے کیا یہ سب ہمیں سینیما گھروں میں جاننے کو ملے گا تیلر کے لاشٹین میں باوہ کہتے ہوئے سنا جاتا کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں آسک چاند تک لے آتے سالے کو ہم نے یہ بات سریسلی لے لی اور اس دوران رسکرین پر ایک راکیٹ دھرتی چھوڑ کر آسمان کی اور بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس سوہ تین میرن کے ٹیلر میں ہمیں ناج گانے سے لے کر کمیڈی اور لارجر دن لائف ٹائپ لاب سٹوری دکھائی پڑتی فلم کا ٹیلر آپ دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے جیرو برانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا باگوال آنند اس فلم کا آئیڈیا انہیں دو ہزار بارہ میں رتک روشن کے فلم کر سٹری کو دیکھ کر آیا انہیں اونچی دیواروں بیلڈنگوں سے کودتا دیسی سپر ہیرو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسک تھی کہ یہ سب اپنا نہیں ہے کہیں سے لیا گیا وہ بات نہیں بنی تو اسے شارو خان کے ساتھ بنانے کا اعلان کر دیا اب بن کر تیار ہے اور ریلیج ہونے کی راہ تاک نہیں شروعات میں اس کے کئی کے مدھیم سے یہ بتانے کی کوشی تھی گئی ہے پرفیکٹ ہونا جروری نہیں کئی لوگوں کو اس کا آدھورا پن ہی پورا کرتا ہے سب ملاکر جیرو دو امپرفیکٹ لوگ کی پرفیکٹ لب سٹوری کنٹ کی باؤ ولی اور شاروخ خان کی جیرو میں ٹکر ہونے جا رہا میرا ماننا ہے کہ شاروخ خان کی جیرو کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کا اپنا فائن فائلوئن ہے اور دونوں کے درسک وار الگ الگ کلاس سے آتے ہیں کی جی آپ کو کنٹ کے باؤ ولی کے روپ میں کیوں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس فلم کو باؤ کلیکشن میں ایک پرکار سے سنامی آنا لوگ کا ماننا ہے ان دونوں فلموں سے فلم انڈسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف شاروخ خان ہو اور دوسری طرف سلمار خان پھر ادھر ساؤت کے سپر اسٹار یس ہو تو فلم انڈسٹری کو میں ایک ایوینٹ کے دوران فلم کا دوسرا ٹریلر ریلیز کیا KGF کے ٹریلر کی شروعات یس دوارہ ابنیتی روکی کے بچپن سے ہوتا ہے جو بومبے کی سڑکوں پر پلا بڑھا ہے اور بار نے کولار کی سونے کی خانوں تک اپنا سفر تے کرتا ہے دو منٹ بلیڈی گولڈ مائنس آف کولار فیلز پریزنٹ انگ KGF ٹریلر ٹو بتا دیں کنڈ کی سب سے مہنگی اور مہتو کانش پری یوز نا KGF پیش کرنے کے لیے ایکسر انٹرٹینمنٹ نے اے فلم کے ساتھ ہاتھ مرایا ہے اس کنڈر فلم کو تمیل تیل گو ابنید KGF پرشان نیل دوارہ نردیشت ہے اور ہوم بیل فلم پروڈکشن کی فلم ہے ویجے کرانگ دور دوارہ نرمید KGF کے لیے رائل بسرون نے سنگیت دیا ہے وی KGF ایکسر انٹرٹینمنٹ کی پہلی کرنر فلم ہے اور یہ پروڈکشن ہاؤس اس طرح کی میگا مہتوکان جی پریوز نا سے جڑ کر پروف لیت محسوس کر رہا ہے یہ پیری ڈراما ستر کے درشک کے کار رکال پر آدھا ریت ہے اور اسے دو بھاگوں میں بنایا جائے گا ان میں سے پہلا بھاگ کا شیرشک KGF چیپٹر ون ہو گا جو 21 دسمبر 2018 2018 کو ریلیز ہوگا 270 اور 80 کے دشک کی کہانی کہنے آرہی ہے KGF بھارتی کلکار یش اور شریدھی شیٹی کی آنے والی فلم KGF کا بہو پرتکش ٹریلر درشک کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جس کو درشک سے تورند ہی زبردست ریسپونس ملنے لگا فلم کے نرماتا انہیں ٹریلر لانچ ایونٹ بینگلور میں رکھا تھا جہاں لگ بگ سب بڑے میڈیا ہاؤس موجود تھے بتا دے فلم کے ٹریلر سے پہلے اس کے پوسٹرز اور ٹیزر ریلیز کیے گئے تھے جن کو درشک پسند کیا تھا پوسٹرز اور ٹیزر کو دیکھنے کے بعد کئی سارے درشک ٹریلر کے لیے بے سبر ہو گئے تھے اور ٹریلر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انتظار کرنا کافی سفل ہوا ہے اگر فلم کے بات کرے تو یہ پیر ڈراما ہے جس میں ستر اور اسی کے درشک بھارت دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ساتھ فلم کے سینز کو سپورٹ کرنے کے لیے روی بسرور نے بہترین بیکگراؤن نیوزک دیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹریلر میں یش کا لانگ ہیر لک بھی دکھائی دے رہا ہے یش کے دوست اور جانے مانے کلقہ رانہ دگگو باتی نے اپنے ٹویٹر اکاؤن پر کیجی ایف کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے اور پوری ٹیم کو بدھائی دی ہے فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد کئی موقعوں پر آپ کو لگے گا کی امیتاب بچن کی کسی اس فلم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے زبردست ایکشن اور ڈائیلوگ ڈیلوگ ڈیلوگ دی ہے خود فلم کے موکھیا بھینیتا یش اور فلم کے نردیشک پرشان نیل نے بھی اس بات کی پسٹی کی ہے دونوں کا کہنا ہے کہ ستر کا دشک بینہ امیتاب بچن کے پورا نہیں ہو سکتا اس بارے میں بتاتے امیہ کے پریدرشک کو دیکھتے ہوئے ہماری فلم میں اور میری بھومی کا میں ان کی بھومی کا سی بھی پیڑنا لی ہے وہیں فلم کے نردیشن پرشان نیل کا کہنا ہے کہ ستر کے دشک میں ہونے کے چلتے امیتاب بچن اور مومبئی دونوں ہی ان کی فلم کا اہم بھاگ ہے ان کے فلم کے ہیرو یشکی چھوی میں امیتاب بچن کی اینگری ینگ مین کے روپ میں نسچ طور پر پر دکھائی دے گی اور مومبئی شہرچوں کی سیٹی آف ڈریمز ہے جس کے چلتے اسے بھی فلم میں اہم اسطان دیا گیا ہے گور تلب ہے کہ کولار گول فیلڈ اتوا KGF کا ٹریلر ابھی ہال ہی میں بینگلور میں لانچ کیا گیا یہ فلم پانچ بھاشاو میں ریلیز ہوگی اور اس کے دو بھاگ ہوں گے اسے بھی باہو بلی کے اسطر پر ریلیز اور پر چار کرنے کی تیاری کی گئے دوستو تین دن پہلے ریلیز ہاں گلی گلی میں گلی گلی میں کے نام سے جسے گایا ہے نیہا ککر اور تنش باگ چی نے اور اس گانے کو لکھا ہے رشمی وراغ نے اور مونی روئے اپنے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آرہی ہیں دوستو یہ جب سے آئیٹم نمبر کا دور چل پڑا ہے تب سے ہر فلم میں ایک نئے آئیٹم نمبر کا ہونا تو ضروری ہی ہو گیا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ آئیٹم نمبر کو دکھایا ہی اس قدر جاتا ہے کہ وہ کہانی کا ہی حصہ لگتا ہے اب بھائیہ فلم میں تو ایسے ہی بنے گی نا جیسی آرڈینس کی ڈیمانڈ ہوگی اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر فلم میں مسالہ نہیں ہوگا تو آڈینس بور تو ہو ہی جائے گی دوستو ہندوستان کی اسی فزدی جنتا فلم انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے آتی ہے چل ایکس کرنے کے لیے آتی ہے اور فین کو خوابوں کی دنیا بے حد پسند ہے اور فلم کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دکھانا جو کی کسی کا خواب ہو تاکہ وہ اپنے خواب فلم کے ذریعے تو جی ہی سکے حالانکہ آج کل ریالیسٹک فلم کا بھی دور شروع ہوتا نظر آرہا ہے دوستو حسن پرچم اور گلی گلی میں دونوں ہی گانے ٹی سیریز نے لونچ کیے ہیں ایک ہی ساتھ لونچ ہوتے تو اتنے ویوز نہیں جا پاتے جتنے کی گئے ہیں اور ابھی تو اور ویوز آنے باقی ہے حسن پرچم میں کیٹرینہ کیف کو اور گلی گلی میں مونی روئے کو دیکھنے کا رس ہی کچھ اور ہے بھلے ہی مونی روئے کا جلوہ گانے میں لا جواب ہے مگر کیٹرینہ کیف کو ٹکر دینے کے لیے تھوڑا فی کا پڑ رہا ہے وہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کہ گانے کو کس قدر دکھا رہا ہے اور دوستو بے شک حسن پرچم میں کیٹرینہ کیف کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو چھوٹے پردوں سے فلموں میں قدم رکھنے والی ابھی نیتری مونی روئے ان دنوں خوب ڈیمانڈ میں ہے اکشے کمار کے ساتھ فلم گول کے بعد وہ رنویر کپور کے ساتھ برہما ستھ کی شوٹنگ کر رہی ہیں اور اسی بیچ انہیں کنڈڈا گانے گلی گلی میں پھرتا ہے کو ریکریئٹ کیا گیا ہے اس گانے کو کوریگراف کیا گنیش آچارین دوستو گنیش بتاتے ہیں فلم تری دیر کے گانے کے دوران میں بیک ڈانسر تھا اور آج اتنے سالوں کے بعد اسی گانے کو میں کوریگراف کر رہا ہوں گانے کی شوٹنگ کے دوران کوئی بات چیت میں فلم کے ابھی نہیں تھا یش نے کہا کہ یہ گول مائننگ کی کہانی ہے جس میں بھرپور ڈراما ایموشن ایکشن اور فلون منورنجن دیکھنے کو ملے گا میں اپنے کریئر میں آج تک کسی فلم کو اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کیا لیکن پرموشن کے دوران جب لوگوں کا پیار مل رہا ہے تو مزا بھی آ رہا ہے مونی بتاتی ہے میں اس فلم میں تریدیو کا سوپر ہٹ گانا گلی گلی میں فرت ہے پر 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 فورم کیا ہے یہ گانا میرا فیوریٹ بھی رہا ہے میں نے فلم کے دونوں ٹریلر دیکھے ہے اور مجھے بہت اچھا لگا دوستو وہیں یش بتاتے ہیں ویسے تو یہ گانا پوری طرح مونی کا ہے لیکن ہمارے ڈانس ماسٹر گنیش آچادے نے میرے لیے بھی گانے میں جگہ بنائی ہے دوستو شاروک خان کی فلم زیرو کے ساتھ ریلیز ہو رہیں گے کی اپنی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے میں شاروک اور ان کی فلم زیرو کے نام کا استعمال کر رہا ہوں تیوہار پر ایک ساتھ دو یا تین فلم ریلیز ہونے میں کوئی سمسیا نہیں ہے ہر سمیں دو سے تین فلم کی جگہ آرام سے ہوتی ہے فلم کے بارے میں اگر اچھی بات ہو رہی ہے تو درشک فلم ضرور دیکھتے ہیں اور تیوہار کے موقع پر دو سے تین فلم کی ریلیز پر 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 یوگیتہ تو ہوتی ہی رہتی ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ یش کہتے ہیں ہماری فلم ریزنل نہیں بلکی انجین فلم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا فلم ریزنل ہے یا کیا ہے اگر آپ کی کہانی اچھی ہے اور درشک کو پسند آ رہی ہے تو باقی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور دوستو فلم KGF پانچ بھاشاو میں ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہے دوستو ہر بار کوئی سنا 21 دسمبر 2018 کو اتحاس ترج ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس روز 6 فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے چی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ایک دن اور کون سے 6 فلم ہیں جن کا سب کو بے سبری سے اندزار ہے سب سے پہلے اپنے خان دوستو سب دوستو وہیں ساؤت کی تین فلمیں ریلیز ہو رہی ہے انترکشم 9000 KMPH اور KGF Chapter 1 اور ماری 2 دوستو وہیں انوپم خیر کی The Accidental Prime Minister بھی ریلیز ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ کی بھی ایک موی بمبل بھی دوستو یہ داستان ہی بن جائے ایک دن میں چھ فلموں کی داستان ذرا سنیے تو صحیح ایک دن میں چھ فلموں کی داستان تو چلیے دیری کس بات کی شروع کرتے ہیں پہلی فلم سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں شارپ خان کی zero دوستو zero ایک بھارتی رومانٹک ڈراما فلم ہے جس کی کہانی اہم کرداروں کی بات کریں تو فلم میں شارپ خان انشک شرما کی ٹرینا کے اب دیول تگمان شو دھولیا نظر آنے والے ہیں بات کی جائے فلم کے بجٹ کی تو اس فلم کا دو سو کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے فلم کی کہانی کی بات کی جائے تو فلم میں شارپ خان پریشانی تو تب شروع ہوتی ہے جب بولی وڈ کی ایک بڑی شرابی ایک ببیتہ یعنی کی 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 اس کے کافی نزدیک آتی ہے جس کا اثر ان دونوں کے رشتے پر پڑتا ہے اب سوال یہ ہو جاتا ہے کی بھو سنگھ کس کو چنیں گے اب آپ کو لگتا بھو کہانی بیع کر دیں گے جی نہیں جناب اس کے لیے تو 21 دیسمبر کا انتظار ہی کرنا پڑے گا اب اگر بات کرے انترکشم 9000 کی ایم پی ایم پی ایم ایک انڈین تیلگو سائنس فکشن سپیس تھریلر فرم ہے جس کے لیخک اور نردیشک سنگل فرم انترٹینمنٹ بینر کے انڈر بنائی گئی انترکش سپیس سائنس فکشن پر بنائی گئی پہلی تیلگو فرم ہے انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے سنگل پی نردیشک یہ دوسری فرم ہے فرم کے نایق ورون تیج کو اپنی کریر کی دوسری فرم کنچے سے 17 اکٹوبر 2018 کو ریلیز کیا گیا تھا دوستو وہیں عدیتی راو ہیدری نے اسی سال سم موحنم جیسی ہٹ تیلگو فرم دی ہے وہیں دوسری طرف بندوقوں کی بوچھار کے ساتھ KGF Chapter First ریلیز ہونے والی ہے KGF Chapter First ایک انڈیان کنر لینگویج ایکشن پیریڈ ڈراما فلم ہے جس کا پلوٹ کولر گول فیڈز کا ہے KGF پریشانت نیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور ویجے کی راگندور اس فلم کو پرویدیوز کر رہے ہے ہومبلی فلم کے بینر تلے یش اور شری ندھی دوستو اب بات کرتے ہیں ماری ٹو کی تو ماری ٹو بالا جی موہن دوارا نردیشن بھارتی تمیل ایکشن کومیڈی فلم ہے یہ ان کی 2015 کی فلم ماری کی اگلی کڑی ہے دھنوش اپنی کمپنی ونڈر بار فلم کے تحت فلم بنانے کے علاوہ مکھیا کردار بھی نبھا رہے ہیں وہیں دوسری طرف سائی پلی دھنوش کے ساتھ کام کرتی دکھائی دیں گی دوستو اب بات کرتے ہیں The Accidental Prime Minister نام سنتے ہی ایک الگ سا انٹرس جگتا ہے من میں The Accidental Prime Minister Dr. Jain Tillal گادہ کے سہی یوگ سے رودرا پروڈکشن بھورا بروز دوارہ پرستود ایک بائیوگرافیکل پولٹیکل ڈراما فلم ہے فلم میں انپم خیر Dr. Manmohan سنگھ کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے Dr. Manmohan سنگھ پولٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اکنومیسٹ بھی تھے اور 2004 سے 2014 تک United Progressive Alliance کے Under Prime Minister رہ چکے تھے The Accidental Prime Minister 2014 کی اسی نام سے سنجے بارو دوارہ لکھی ہوئی جیونی پر آدھاریت ہے جس کا بجet 30 کروڑ کا ہے دوستو اتنا بڑا clash ہو رہا ہے تو دھماکہ کتنا بڑا ہوگا تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولی کرد سٹوڈیوز اور ایسی ویڈیوز کے لیے ارے ایک سیکنڈ رکھئے تو جناب ایک فلم تو رہی گئی اور آپ نے بھی یاد دلانا لازمی نہیں سمجھا مگر کوئی بات نہیں وقت ہماری مٹھی میں ہے چلیے بات کر لیتے اس آخری فلم کی جو 21 دسمبر کو ان فلموں کے ساتھ ریلیز ہونے جا رہی ہے وہ ہے ہالی ووڈ کی بمبل بی جی ہاں بمبل بی 2018 کی امریکن سائنس فکشن ایکشن فلم ہے جو کی ٹرانس فورمر کے ہی کردار بمبل بی پر آدھارت ہے بمبل بی ٹرانس فورمر فرنچ آئیزی کا ایک کالپنک روبوٹ سوپر ہیرو کریکٹر ہے یہ فلم 2007 میں آئی ٹرانس فورمر کا پری کو ہے جس کا نردیشن کیا ہے ٹرابی نائٹ نے اور لکھا ہے کرسٹین ہارڈ سن نے اور دوستو ہیلی سٹائن فیلڈ جون سینہ جورز لینڈر بارگ جی آر جون آر ٹیج جی سون ڈرکر اور پیملا ایڈلون موکھے کردار میں نظر آئیں گے تو وہیں بمبل بی کی آواز بن کر آئیں گے ڈائلن آبریان فلم کی شوٹنگ لوس انجلیس اور سن فرانس سکو میں ہوئی ہے دوستو ہمارے ایکنومیکل انیلیسز کے بعد کون سے فلم کتنا کمائے گی اس کا انمان لگایا جا سکتا ہے ان سب موویز کا ایک سات ریلیز ہونے کے باوجود zero minimum 300 کروڑ تک کمائے گی بات کریں انترکشم کی تو 50 سے 100 کروڑ تک کب باکس آفیس کلیکشن ہو سکتا ہے اور وہیں KGF minimum 200 کروڑ کما سکتی ہے دوستو ماری ٹوب minimum 100 دوستو بات رہی بمبل بی کی تو وہی سب سے زیادہ افیکٹ مالوں پر سکتی ہے اس کلیس سے جو کی 50 کروڑ بھی کروڑ نہ کر پائی گی کیونکہ جناب گھر والے کو لوگ پہلے سنتے ہیں باہر والے کو باد میں سمجھ کہیں کوئی شاروک خان کا فین تو کوئی نیا نیا بنا ساؤ موویز کا دیوانا وہی ڈاکٹر من موہن سنگھ کے دس سال چھپ رہنے کا راز اور ہولیوڈ فین جن کو ہوگا بمبل بی کا بے سبری سے انتظار اور اگر آپ میں سے کوئی ان سب ہی کو دیکھنا چاہتا ہے اور جیب میں ہے دھیر سارے پیسے تو بے شک سب فلم کو دیکھ جائیے مگر اکثر لوگ اپنی فیوریٹ کی بھی فیوریٹ کی اور کھشتے ہیں تو کون سی مووی ہے آپ کی فیوریٹ کی بھی فیوریٹ ظاہر سے بات ہے چھے کلیش ہونے پار profit ڈیوائیڈ تو ہوگا ہی مگر یہ راز تو ہمیں بھی نہیں پتا کی کس کا من کس اور کھچے گا وہ تو آپ سبھی کے دلوں میں دفن ہے جو کی 21 دیسمبر کو ہی کھولے گا دوستو اکنومکس میں بیسک سا فنڈا ہے کی اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے پرائیس بڑھتا ہے اور اگر پرائیس تنو ویڈس منو سیریز اور رانجنہ جیسی فلم یں ڈائریکٹ کرنے کے علاوہ نیل بٹے سنناٹا شب منگل سافدھان ہیپی بھاگ جائے گی اور من برزیاں جیسی فلم یں پردیوز بھی کر چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میننگ فول کانٹینٹ پروسنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس فلم کو لکھا ہے آنند کے ساتھ لمبے سمیہ سے جڑے رہ چکے ہیمانشو شرمانے ہیمانشو اس سے پہلے آنند کے لیے تنو ویڈس منو سیریز اور رانجنہ جیسی فلم میں لکھ چکے ہیں دوستو سوال ہے کہ آئیڈیا کھا آیا بخول تھا لیکن قصد تھی کہ یہ سب اپنا نہیں ہے کہ سے لیا گیا ہے وہ اسی طرح کا کچھ خالیس تیسی بنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیہ انہیں آئیڈیا آیا کی کیون ایک کہانی کسی بونے کی نظر سے دکھائی جائے سب سے پہلے اس فلم کے لیے سلمان خان کو اپروچ کیا گیا تھا بات نہیں بنی تو اسے شاروک کے ساتھ بنانے کا اعلان کر دیا گیا اب بن کر تیار ہے اور ریلیز ہونے کی رہا تاک رہی ہے شروعات میں اس کے کئی نام سامنے آئے تھے جیسے کیٹرینہ میری جان بونا بووہ بٹکا آدھی لیکن زیرو زیرو کے مادھیم سے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے کئی لوگوں کو ان کا ادھورپن ہی پورا کرتا ہے اور سب ملا کر زیرو دو امپرفیکٹ لوگوں کی پرفیکٹ لف سٹوری ہے دوستو بات کرتے ہیں آگ کب رہی ہے دوستو یہ فلم 21 دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور وہیں یہ تاریخ بہت ہی لکی مانی جاتی ہے باکس آفیس کے حساب سے پچھلے کچھ سالوں سے آمیر خان نے یہ تاریخ ہتیا کر خوب پیسے کمائے ہیں پچھلے سال سلمان خان اسی ویک میں آ کر اپنے کریئر کی سب سے بڑی فلم درشکو سے کرسمس گف لے کر آئے ہے سام تو سنا ہی ہوگا یہ سلمان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم ہے اب اسی تاریخ پر شاروک آ رہے ہیں شاروک خان کی فلم زیرو چرچہ میں ہے چرچہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فلم میں شاروک خان نے پونے کی بھومی کا نبھائی ہے اس سے پہلے تینوں خان میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا ایسے میں زائر ہے کہ تقنیقی لحاظ سے شاروک خان کے لئے چیلنج رہی ہے کیونکہ انہیں تقنیق دوارہ ہی چھوٹے قدمے دکھا جا رہا رہا ہے کنیقی باؤ ولی اور شاروک خان کی جیروں میں ہونے جا رہا ہے تک کر کیا باؤ کنیق کی باؤ ولی کنیق کو باؤ آف پر دھول چڑھا دے گا کنیق کو کنیق کی باؤ ولی کیوں کہا جاتا ہے سوبر سار سالوان خان کی وجہ ساروک خان کی جیروں جیروں کے سامنے کھڑا ہے ایک اور مہا یو دھول جس کا نام ہے یش یش کے فلم کنیق کو کنیق کی باؤ ولی کہا جا رہا ہے کنیق مانے کولار گول فیلز لمبا نام بھول جاؤ سارٹ کٹ کنیق یاد رکھو یہ فلم کنیق فلم دو پارٹ میں آ رہی پہلے پارٹ کا ڈیلر ریلیج ہوا اور یو ٹو پر دھوان دار دیکھا جا رہا ہے اب ہی تک 96 ملین بیوز ہو چکے حالان کہ ان بیوز سے فلم کی اوکات نہیں آکھنی چاہیے اچھے ٹیلر بیوز اور اچھی اوپننگ کے بات تھک ساپ ہندوستان تیسرے دن بھار بھرا کر بیٹھ گئی اور کیجی اپ کا مقابلہ ٹیلر بیوز کے ماملے میں ریکار دونے والی جیرو سے رہے گا دونوں 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی راکی نام کے ایک لڑکے کی کہانی راکی کا رول یس نے کیا ہے یس کا اصلی پرسانت نین کے مطابق یس نے مہتوہ کانچی گینگیشٹر کا رول کیا ہے فیلم اور اس کے اتھان اور پتن کی کہانی سناتی فیلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بسپن اور گینگیشٹر بننے تک سفر دکھائے جائے گا یس کے الام فیلم میں سری ندی فیلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا بھی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فیلم کا خاص ہے اندھیرے میں بھابتہ کا احساس کراتا تیلر یس کا رول اگنی پتھ کے امتاب کی یاد دلاتا یس نے دینک جاگر اکبار سے بات کہی تھی وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاس آؤ میں فیلم ایک ہی دن ریلی جھوڑی کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملی عالم کچھ لوگ باؤ بلی سیس کی تلنا کر رہے ہم کو کچھ کچھ گینگ ساف واسی پور کا فیل آرہا وہ بھی دو پارٹ میں تھی کی جی اپ دیریکٹر پرساند بھی محمولی آدمی نہیں دو ہزار چودہ میں اگرم فیلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی خرقی تو دی کرٹیس کے مو پر فی گون چکا دیا اسے دو ہزار چودہ تک کنٹ سینیما میں بیسٹ فیلم مانا گیا اس لیے اگلی فیلم سے اتنی امید ہیں اور ہاں اس میں فران اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یز کا کہنا آئے کہ ہزار دن لگے شوٹنگ میں دیر سو دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوسٹ پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فیلم پر واقعی بھاری بھینت کی گئی ہے یس کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتریے فیلموں یا ہندی فیلموں سے نہیں بولگی ہولیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہیں تمنہ نے کچھ اس برکار کہا یہ پہلی بار ہے جب میں ریٹرو گانے پر میچو کے ری کریٹی ورجن پر تھر کی جو نردی سک راج کمار کی کنٹ فیلم پروک کاری میں دیوانگ بیج لالیتا پر فیلم آیا گیا تھا شاروک کی جیروں سے ٹگرائے گی یس کی KGF جس سے دونوں فیلموں کو نقصان ہو سکتا ہے ایسا لوگ کا ماننا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ دونوں فیلموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ایکٹروں کی آرڈینس الگ الگ ہے ویسے تو ساروک کی جیروں کے آس پاس کوئی بولیووڈ فیلم نہیں ہے لیکن ایک کنٹ فیلم اسے ٹکر دینے کے لیے تیار ہے اس فیلم میں کنٹ کے سٹار یس دکھائی دینے والے ٹیلر دیکھ کر بھابیتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ساؤت کی کوئی فیلم ریلیج ہوتی ہے تو بولیووڈ نہیں ہولیوڈ فیلم بھی ساؤت کے سامنے پانی کم چائز ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیز تھک ساب ہندوستان جس طرح جیدہ اسپین پر لیج ہونے کے بعد بھی اپنی کمائی کو لے کر جد جہد کر رہی ہے باؤ بلی سے دیش دنیا میں جم کر سرکیوں میں آئے پر بھاس اور رانہ دگو بھتی کی ساندار سفلتہ سے پربابت ہوئے کنڈ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے جی اب کے ساتھ آرہ ہے فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح سے باؤ والی کے اسطر کی فلم میں مگ بھوم کا نبھار رہی یس کہتے ہیں جی ہاں ہمیں نردیسک راجہ مولی کی سپر ہٹ فلم باؤ والی کی سفلتا کے بعد خوصلہ ملا اور ہم نے بھی تمام لوگوں سے بیچار ویمرز کے بات تیع کیا کی کہ جی اپ کو ہم پانچ بھاساؤں میں ریلیش کریں گے یس آگے بتاتے ہیں میں بولی وڈ کی فلموں سے ہمیشہ پرحابیت رہا خاص طور پر مہان ایک امتاب بچن کی فلموں سے اگر آپ کو میری فلم کے انہی میں سے ایک فلم ہے سارو خان کے آنے والی فلم جیرو جیرو کے اب تک دو ٹیجر ریلیش ہو چکے ٹیجر کو ملے جبر دس ریسپانس کو دیکھتے انہیں فلم کے ڈائریکٹر کا confidence سات وے آسمان پر پہنچ گیا ہے حال میں انہوں نے فلم ریلیش سے سوشل میڈیا پر ایک فالوور سے بات کرتے سمیح دکھایا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فلم کو لے کر کافی بہنت کی ہے ایسے میں سے 350 کروڑ کا آکرہ پار کرنے میں فلم کوئی پریشائی نہیں ہوگی انہ کا کہنا ہے کہ مجھے کرداروں میں ہوں ٹریڈ پڑیدوں کا ماننا ہے کہ بجٹ کا زیادہ حصہ وہ میوز سیٹلائٹ اور جیسٹل رائٹ بیش کر ہی نکال دیں گے فلم 21 دسمبر کو ریلیج ہو ریلیج تو چلیے بات آگے جانے فلم سے جوڑی کچھ ایسی دلچسک باتیں فلم کا ٹائٹل جیرو رکھا گیا آنم ی رائے نے کہا ہر انسان میں ایک ادھور پن ہوتا میں اسے سلویٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے فلم کا نام جیرو ہے جیرو فلم کی کہانی کیا ہے میرے اٹھ رہنے والا 38 سال کا ایک آدمی ہے ہائٹ میں 3 4 فٹ کے قریب اس لئے قوارہ ہے اور شادی کے لئے پریشان ہو نام ہے باوہ دلی کے ایک میریج بیرو والے کے ساتھ شادی کے لئے لگا تار کنیکشن بنائے ہوئے ہے ایک بار اسے ایک لڑکی کی پھوٹو دیکھتی اور وہ دلی آ جاتا ہے اس لڑکی کا نام ہے آفیا وہ فیسکل ہنڈی مانے بیکلان چلنے پھرنے بات کرنے میں اسے پریشانی ہوتی باوہ پہلے اسے دیکھ کر ہچکتا لیکن بعد میں اسے پیار ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ جندگی میں کوئی برابر آیا ہے کیونکہ آفیا ویل چیئر پر ہے اور باوہ کھڑے رہنے پر اس کی کیا یہ سب ہمیں سینیما گھروں میں جاننے کو ملے گا تیلر کے لاش سین میں باوہ کہتے ہوئی سنا جاتا کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں آسک چاند تک لے آتے سالے کو ہم نے یہ بات سریسلی لے لی اور اس دوران سکرین پر ایک راکیٹ بھرتی چھوڑ کر آسمان کی اور بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس سوہ تین میرے کے ٹیلر میں ہمیں ناج گانے سے لے کر کمیڈی اور لارجر دن لائف ٹائپ لاغ سٹوری دکھلائی پڑتی ہے جیرو بنانے کا آئیڈیا کہا آیا باگوال آنند اس فلم کا آئیڈیا یہ سب اپنا نہیں ہے کہیں سے لیا گیا وہ اسی طرح کا کچھ خالیس دیشی پنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیں انہیں آئیڈیا آیا کی کیوں نہ ایک کہانی کسی باؤنے کی نظر سے دکھائی جائے سب سے پہلے اس فلم کے لئے سلمان خان کو اپروچ کیا بھٹکا آدھی آدھی لیکن میکرز کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے نام مس لیڈنگ لگ رہے اس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کہانی صرف ساروک کے کردار کے ادھگید گھوم رہی جب کہ فلم اس کے ٹھیک پلٹ ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا جیرو جیرو کے مادہم سے یہ بتانے کی کوش تھی گئی ہے پرفیکٹ ہونا جروری نہیں ہے کئی لوگوں کو اس کا آدھورا پن ہی پورا کرتا ہے سب ملاکر جیرو دو امپرفیکٹ لوگ کی پرفیکٹ لب سٹوری ہے کنٹ کی باؤ ولی اور شاروک خان کی جیرو میں ٹکر ہونے جا رہا میرا ماننا ہے کہ شاروک خان کی جیرو کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کا اپنا فین فائلوئنگ ہے اور دونوں کے درسک وار الگ الگ کلاس سے آتے ہیں کی جیب کو کنٹ کے باؤ ولی کے روپ میں کیوں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس فلم کو باؤ آفیس کلیکشن میں ایک پرکار سے سنامی آنا لوگ کا ماننا ہے ان دونوں فلموں سے فلم انیسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف شاروک خان ہو اور دوسری طرف سلمان خان پھر ادھر ساؤتھ کے سپر اسٹار یس ہو تو فلم نیسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ تو جرور ہو گا ہے فلم KGF اور شاروک خان کی فلم zero کا اس بار کلیش ہونے جا رہا ہے دونوں فلم میں 21 دسمبر کو سنیما گھروں میں دستک دینے والی ہیں ایسے میں فلم KGF سے جڑے فران اکتر اور رتیش صدوانی نے اس کو لے کر اپنی بات رکھی فلم KGF کے دوسری ٹیلر لانچ پر فلم نرماتا رمیش صدوانی نے شاروک خان کی فلم zero کے ساتھ ہونے والے کلیش کو لے کہا کہا فلم کو جتنی سکرین ملنی چاہیے اتنی سکرین مل جائیں گی اور بھارت میں ڈھیرو سکرین ہیں چونکہ تیوہاروں کا افسر ہوگا جس کے چلتے فلم کو جتنی سکرین چاہیے اتنی مل جائیں گی حالانکہ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ رجنی کانت اور اکشا کمار کی فلم ٹو پوائنٹ وں دمدار ہے فلم کا کنٹ اس کا USP ہے جیسے کی ایک بچے سے اس کی مہ وچن لیتی ہے کی وہ مرتے وقت سب سے شکتی شالی اور پیسے والا ہو کر مرے گا جو کی بہت ہی پاور فل ہے گوڑ تالوے کی فلم KGF میں دکشر بھارت کے سپر سٹار یش دوستو آج ہم اپنے اس نئے ویڈیو میں بات کریں گے ریلیز ہوئی فلم KGF کے ریویو کو لے کر مووی کو اتنا پسند کیوں کیا جا رہا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں KGF کے ریلیز ہونے کی وجے سے زیرو کے باکس آفیس کلیکشن پر اثر تو چلیے جانتے ہیں کہ KGF میں ایسی کیا خاص بات ہیں دوستو ملٹی پلیکس کے آنے کے باد اس طرح کی بی گریٹ فلم میں بننا بند ہو گئی جن میں بڑے سٹار نظر آتے تھے 80 اور 90 کے دشک میں اس طرح کی فلمیں خوب بنتی تھی انسانیت کے دشمن مرد گنگا زمنا سرسوطی بدلے کی آگ جیسی بی گریٹ فلموں کا نیک بجٹ بڑا ہوا کرتا تھا بلکہ اس پہ امیتاب بچن اور دھرمیندر جیسے ستارے بھی نظر آتے تھے 2018 میں آسچار ی جنک روپ سے اس کلمان خان کی ریستری آمیر خان کی تھک سوف ہندوستان کے بعد کولار گول فیڈز KGF چیپٹر فرس بھی اسی شرینی کی فلم ہے اور یہ کنرد بھاشا میں بنی ہے جسے ہندی میں ڈب کر ریلیز کیا گیا ہے دوستو کہانی 1950 سے 1981 کے بیچ کی ہے اور جہاں ایک طرف کھل نائکو کو سونے کی کھدان ہاتھ لگتی ہے تو دوسری اور راجہ کرشنا پا بیریا اور روکی کا جنم ہوتا ہے ممبئی کی گلیوں میں روکی پلتا بڑھتا ہے لگ بھگ 10 یدھی اس کے دشمن آگ ہے تو وہ پیٹرول ہے اور اس کے ایک مکہ میں اتنا دم ہے کہ کسی کو جمع دے تو وہ سیکھ دو فیٹ اچھل جائے اور 25 50 مسٹنڈو کے لیے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے پل بھر میں لاشوں کا ڈھیر بچھا دیتا ہے روکی کی کے گھر میں اسے مارنے کا فیصلہ لیتا ہے گروڑا کا اپنا اتحاس ہے اس کے پیتا کا بڑا سامراج ہے جس پر کئی لوگوں کی نظر ہے دوستو نردیشک پریشان نیل نے ہی کہانی لکھی ہے اور باہوبالی اور گینگس آف واسپور کا پربھاو نظر آتا ہے باہوبالی کی طرح جہاں گروڑا کا پریوار سونے کی خدان پر حق جمانے کے شڑی انتر رشتہ ہے تو وہی گینگس آف واسپور کی طرح فلم کا مزاز رکھا گیا ہے کولار میں ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے جہاں مزدوروں پر جلم کر ان سے کام کرا جاتا ہے اور یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے اس کا جواب فلم میں نہیں ملتا اس فلم میں لیڈ رول نبھایا ہے یش نے یش اپنی رومانٹک ہیرو کی ایمیج سے باہر نکلتے ہوئے ایک ہیوی ڈیوٹی ایکشن ہیرو کے افتار میں نظر آتے ہیں فلم کا پہلا ایک گھنٹا روکی کی چھوی کو بنانے میں خرش کیا گیا ہے اور ہر جگہ وہ مار کٹ مچاتا رہتا ہے سگریٹ کا دھوہا اڑاتا ہے وہ شراب گٹکتا رہتا ہے سلو موشن میں اس کے کئی سٹائلش شورٹ نظر آتے ہیں وہ سکرین پر نہیں بھی ہو تو لوگ اس کی تاریف کے قصیدے گڑھتے رہتے ہیں مردیش پرشاند نیل نے کہانی کو سیدھے طریقے سے کہنے کے بجائے خوب گھما پھرا کر اپنی بات کہی ہے روکی کی کہانی ایک لے خک ٹی وی پترکار کو سنا رہا ہے فلم کئی بار فلیش بیک میں جاتی ہے کہانی میں کہانی سنائی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم کا پہلا بھاگ ہے اس لیے کئی بار دوسرے بھاگ کی جھلک دکھائی گئی ہے اور یہ سب کچھ کنفیوزن کو بڑھاتا ہے شاید پرشاند نے یہ جانبوچ کر کیا ہے کیونکہ پوری فلم انہوں نے اسی طرح سے بنائی ہے پرشاند کا دوسرا فوکس ایکشن پر رہا ہے فلم میں ہنسا کی بھرمار ہے ہر دوسرے منٹ مار کٹ مچتی رہتی ہے گازر مولی کی طرح لوگوں کو کٹا گیا ہے فاورا چین چاکھو روٹ تلوار فاورا سے خون بہانے سے من نہیں بھرا تو بندوق اور مشین گن کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور دوسر ایکشن کا یہ اوور ڈوز کہانی اسکرپٹ ایکٹنگ پر بھی بھاری پڑ گیا ہے فلم کی کلر سکیم بہت ڈارک ہے براؤن اور بلیک کپ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر شوٹ بہت کم لائٹ میں شوٹ کیے گئے ہیں اسکرین پر زیادہ تر سمیں اندھیرہ چھایا رہتا ہے بہت زیادہ کٹس لگائے گئے ہیں اور 3-4 سیکن سے زیادہ ایک شوٹ ٹکتا ہی نہیں ہے وہیں کلکاروں کے گیٹ اپ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ گندے نظر آتے ہیں دوستو جیسے بے ترطیب لمبے بال لگتا لیکن اسے نا پسند کرنے والوں کی سنکھیا بھی کم نہیں رہے گی دوستو فلم دو بھاگ میں آئے گی اور درشک خود کو تھگا محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے آدھی ہی فلم دیکھی ہے اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر فلم کو لک اور ٹیکسٹر دیا گیا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ فلم میں خوب ڈائیلوگ باجی بھی ہے جیسے کہ دوسرا ڈائیلوگ ہے ہاتھ میں مچھلی لے کر مگر مچھ کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے لیکن مگر مچھلی نہیں ہاتھ پسند ہے تو دوستو کچھ ایسے ہی دھماکے دار ڈائیلوگ سننے کوپ نہیں تھا کچھ میں ایکٹنگ ایکشن ڈائیلوگ سویگ بیکگران میوزک جیسی سبھی چیزیں بہت زیادہ لاؤڈ ہے سٹائل اور پریزنٹیشن ہی اسے الگ بناتا ہے دوستو شارو خان کی فلم زیرو سینیما گھروں میں پہنچ گئی ہے اور صرف ہندی پٹی ہی نہیں دکشن بھارت میں بھی فلم کو لے کافی اتصا ہے مگر ساؤت میں زیرو کا سفر آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس شکروار 21 دسمبر تمیل تیلگو اور کنر بھاشاوں کی کچھ بڑی فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور جن کی کافی چرچہ بھی رہی ہے زیرو دیش بھر میں 5965 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جن میں سے 4380 سکرین بھارت اور 1585 اوور سیز کے لیے ایلوٹ کی گئی ہے آرند روئی نردیشت زیرو میں شاروک کے ساتھ کیٹرینا کیف اور انوشکر شرما لیڈ رول میں تھے محمد جی شان آیو فلم میں شاروک کے رول میں بھارت محمد نردیشت فلم میں سائی پل لی فی می لی رول نبھا رہی ہے ماری ٹو کو لے کر تمیل بھاشی درشک کے بیچ کافی ہائپ بنی ہے 2015 میں آئی ماری کا سیکول ہے اور یہ ایک 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 کومیڈی فلم ہے اور اس فلم میں دھنوش کے کیریکٹر کا نام ماری ہے دوستو ساؤت میں زیرو کے سامنے دوسری بڑی ریلیز کزی ایف چیپٹر ون بھی ہے جو کرنر فلم ہے جسے تمیل تیلگو ملیالم اور ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے پریشان نیل نردیشت فلم میں یش نے لیڈ رول نبھایا ٹریلر آنے کے ساتھ ہی فلم کی چرچ رہی ہے ہندی بھاشی درشک کے بیچ بھی کجی ایف کے ہندی ٹریلر کو پسند کیا گیا ہے کجی ایف ہندی میں 1500 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جبکہ کنر تیلگو میں 400 تمیل میں 100 اور ملیالم میں 60 سکرین پوائنٹو تمیل سینیما کی فلم ہے جسے ہندی اور تیلگو میں بھی ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم گھرے لو باکس آفیس پر اب تک 400 کروڑ سے ادھک کاروبار کر کے دوسری سب سے بڑی بھارتی فلم بن چکی ہے اور وہیں صرف ہندی میں فلم نے 180 کروڑ سے جمع کر لیے ہیں دوستو آج ہم اس نئے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں zero kgf اور marie 2 کے تیسرے دن کے box آفیس کلیکشن کی 21 دسمبر 2018 کو یہ تینوں فلم میں ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی جس میں سے kgf اور marie 2 کا opening کلیکشن بڑھی رہا اور وہیں بڑے بجٹ کی فلم zero کچھ زیادہ opening نہیں کر پائی zero کے ٹریلر اور گانے جس طرح سوپر ہٹ ہوئے تھے لیکن اس طریقے سے فلم کو opening نہیں مل پائی تو وہیں بات کرے kgf اور marie 2 کی تو بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان دونوں فلموں کو اچھی opening بھی کی kgf فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اس فلم کو پرشان نیل نے ڈائلیکٹ کیا تھا فلم میں کنرد سپرسٹار یش نے لیڈ رول پلے کیا تھا فلم کو ورلڈ وائید 3000 سکرین پر اور چار بھاشاؤ میں ریلیز کیا گیا تھا فلم کو ملے اچھے رییکشن کی وجہ سے اس کی سکرین کو بڑھا دیا گیا ہے فلم نے پہلے دن کرناٹکا سے 28 کروڑ ہندی سے 4 کروڑ اور تمیل اور تیلگو سے kgf نے 7 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے kgf نے ٹوٹل 49 کروڑ کا فرس ڈے کلیکشن کیا تھا اور فلم تو یہ فلم آگے بڑھی کلیکشن کرے گی ویکینڈ پر سنتے کا فائدہ بھی اسے ضرور ملے گا دوستو اب اگر بات کریں ماری ٹو کی تو اس فلم نے اپنے بجٹ کے حساب سے اچھی اوپننگ دی ہے یہ ایک ایک ایکشن فلم تھی تمیل سپر سٹار دھنوش کی اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریک کیا تھا فلم کو 25 سکرین پر ریلیز کیا گیا اور یہ فلم ابھی صرف دو ہی بھاشاو میں ریلیز ہوئی ہے 30 کروڑ کے بجٹ والی فلم کو پبلک اور کریٹکس دونوں نے اچھی ریٹنگ دی ہے جس کا اثر ہمیں آپننگ کلیکشن پر دیکھنے کو ملا اور اس فلم نے اپنے پہلے دن 15 کروڑ کا آپننگ کلیکشن کیا جبکہ فلم نے اپنے سیکنڈ ڈیک کلیکشن میں 13 کروڑ بٹو رہے جو کہ کافی بڑیا رہا بات کرے فلم کے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی تو فلم سے امید کی جا رہی تھی کہ یہ اپننگ ریکار بنائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں پبلک نے 0 کو اچھا ریسپونس تو دیا لیکن کروڑ نے فلم کو بہت ایویرز ریٹنگ دی اور جس سے اس کے کلیکشن میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی اس فلم سے ایک اپننگ کی امید کی جا رہی تھی لیکن اپننگ ٹھیک ٹھاک رہی 0 نے پہلے دن 20 سے 25 کروڑ کا اپننگ کلیکشن کیا جو کی 200 کروڑ کے بڑے بجٹ والی فلم کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں ہے فلم کو پبلک نے تو اچھی لیکن کروڑ ریٹنگ دی ہے اور کلیکشن کی تو فلم نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا جو کی اچھا ثابت ہوا بات کرے فلم کے 3 ڈے کلیکشن کی تو ویکن پر شاید اس فلم کو سنڈے اور کرسمنس کا بینیفٹ مل جائے جس سے کی فلم کے کلیکشن میں تھوڑی بڑھوتری تو 21 دسمبر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور آج ہم جانیں گے ان سب فلم کے ریویو اور بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو 21 دسمبر 2018 کو zero ماری 2 انترکشم 9000 کی MPH KGF جیسی الگ جونر کی فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور ان میں سے کچھ فلم بڑے بزٹ کی ہے تو کچھ چھوٹے بجٹ کی ان میں سے بولی وڈ کی zero اور کنیٹ فلم انڈسٹری کی KGF بڑے بزٹ کی فلم میں ہے جبکہ تمیل فلم انڈسٹری کی ماری 2 اور تیلگو فلم انڈسٹری کی انترکشم چھوٹے بجٹ کی فلم میں تھی تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ فلم کے پہلے دن کے ریویو اور بوکس آف کلیکشن کیا رہا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولی وڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروک خان کی زیرو کی جو دوستو کروڑ کے بجٹ والی فلم تھی دوستو فلم نے لوگوں کو انٹرٹین تو کیا ہے اور یہ فلم لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اور اسی کے ساتھ پبلک اس فلم میں شاروک خان کیٹرین کیف اور انوشکہ شرما کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کر رہی ہے اور یہ فلم تھیٹرز میں لوگوں کو لانے میں کامیاب رہی اور فلم کو آنند ل روے نے ڈائریکٹ 3.5 سٹار دیئے ہے وہیں بات کرے فلم کے پہلے دن کے باکس آف کلیکشن کی تو فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے وہیں بات کرے فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن کی تو فلم زیرو نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے اور اب ہی آنے والے سنڈے کا اس فلم کو کتنا فائدہ ملے گا اب یہ تو ویکنڈ کے بعد ہی پتا چلے گا اب دوستو بات کرتے ہے کنرد فلم کی تو فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اور فلم کو لوگوں نے کافی اچھا ریسپونس بھی دیا ہے فلم کو پریشانت نیل نے ٹائریک کیا تھا کھولر گولڈ مائنز پر بیز یہ فلم 80's کی فلموں کی یاد دلاتی ہے جس میں کنرد سپر سٹار یعنی کی یش نے lead role play کیا ہے اور یہ فلم اب تک کنرد فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے اور اب فلم کا فرس پارٹ ریلیز ہوا ہے اور اس کا سیکو بھی آنا باقی ہے KGF کو انڈیا میں 2460 سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو کرٹکز نے 3.5 سٹار دیئے ہیں یہ فلم لوگوں کو بھی کافی پسند آئی ہے KGF نے انڈیا میں پہلے دن 13 کروڑ کا کلیکشن کیا جب کی ورلڈ وائٹ پہلے دن اس فلم نے 2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور فلم کا پہلے دن کا ٹوٹل باکس آف کلیکشن 15 کروڑ ہے جو کی ڈبڈ فلم ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ہے دوستو وہیں اگر بات کریں تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر سٹار دھنوش کی فلم ماری 2 کی جو کی ماری کا سیکول ہے فلم ماری کافی ہیٹ رہی تھی اور اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی جسے لوگوں نے کافی کالیکشن کیا ہے جو کی ایبریج ہے لیکن ابھی یہ صرف تمیل میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور ابھی اس کا ہندی ڈبڈ ریلیز ہونا باقی ہے وہیں بات کریں تیلگو فلم انترکشم 9000 KM پیش کی تو یہ ایک سائنس فکشن فلم تھی جس کا ڈائریکشن سنکر پریڈی نے کیا تھا اس فلم میں تیل کو سپر سٹار ورن تیج لی ٹرول میں تھے اور اس فلم کو بھی لوگوں کا ملا جلا ریسپونس ملا ہے فلم کو بھی ٹولی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے کی وجہ سے اس فلم کو بھی کافی کم درشک ملے ہیں کریٹکس نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں اور فلم نے پہلے دن لگ بھگ ایک کروڑ ساٹھ لاگ کا باکس آف کلیکشن کیا ہے جو کی کافی بڑی ہے انترکشم فلم کا کونس پھر لوگوں کو پسند آیا ہے لیکن فلم پر ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے سے اثر پڑا ہے لیکن اس کی بھی ہندی ڈب ورزن ریلیز ہونا ابھی باقی ہے بہت بڑا thank you بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں zero دیکھ نیو ریلیز دیکھ مزا آگیا دیکھ کیا موی what time yes 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 نیو ریلیز میرے دیکھ ریلیز قیسیمت کسیمت کی بات باقی zero بہت یہ زیادہ amazing movie پتہ اتنے time بعد من اس از ریلیز سرک خود بہت بڑا خود بہت بہت سرک سرک کے بعد اگر کسی کا فیلن تو yes بہت 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 ایس گزر مزا پسف کیا خاصت ہے Zero بتاؤ جرا Zero میں خاص یا تھی خاصی ہے دیکھو پہلی بات تو جیسا رول اس نے ادا کیا ہے شاروک خانے سر کے نے میں خون ربتا وہ کوئی اور اتنے بڑی طریقے سے execute تر پاتا اس رول کو ایک اعلیٰ کی چیز دیکھنے کو ملی ہے اس مووی میں ایک سچ بات بتاؤں شاید یش نے جو بھی acting کرے ہوگے میں نے مووی نہیں دیکھی لیکن اگر کمپاریزن کیا جائے تو جس طریقے سے اسر کے کیا کرکٹر کے اندر گھوسا ہے وہ شادگیش نہیں گھوسٹ پاتا گھوسٹ پاتا یا نہیں گھوسٹ پاتا یہ الگ چیز ہے لیکن دونہ الگ الگ زونر کی فلم ہے جو KGF میں جو اس نے کیا ہے وہ شاروک خان شاید نہیں کر پاتا لیکن جو ایسا کے نے کیا ہے وہ اس بھی نہیں کر پاتا دونہ الگ الگ باتیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے شاروک خان بونا بنا اور اس گنڈا انٹی ہیرو ٹائم لمبی لمبی داری بڑے بڑے باغ جب ہاتھوں بندوق لے کے ٹھوٹتا ہے سیٹیا بستی ہیں بھائی لوگ پاگل ہوگے سے دیکھ کے ایسا انکر کو دیکھ کر بلکل ہوا لوگ تو پاگل ہوگے اتنی زیادہ وڈنگ کر رہے اور پتہ سب سے زیادہ سیسپینس والا سینگ تو وہی خان جو روکٹ کا تھا اور جب روکٹ دوڑا نا یاد سب کا من خش ہو گیا آپ نے ایسا کیا ہے ایسا آگے ایسا ہی چلا روکٹ یعنی تمہارے کہنے ہیں یہ مطلب ہے کہ شاروخان اسپیس میں لیا ہے تو محیط سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یار دیکھنی پڑے گی لیکن KZF KZF نے دل لوٹ لیا میرا میں تو جائی KZF لی تھی آپ دیکھنے 0 چل گئی پتہ سب سے زیادہ سکول ہوں میں تمہارا کیا تھا 0 مجھے تو مجھے بتا دو نا پہ story مجھے story مجھے چیز بتا دو جسے میں خوش ہو جاؤں تا کی یار دیکھنی یہ بتا دو سب سے زیادہ اس چیز کو جاننے کے میں سب سے پہلے تمہارا بھائی والا سسپنس کیا تھا کیا تھا کیا تھا شاروخ خان کا کیا تھا کیا ترینہ کیا آپ کی کوئی جوڑی ایسا نہیں تھا کیا اسی کے ساتھ جوڑی بنی تھی ابھی دیال بھی تھا اس موی میں وہ ان کے والپن کا روڑا کر رہے تھے شاروخ خان سے شاروخ خان سے کیا تھے میں تھوڑے ٹائم کے لئے ابھی دیال کے پاس اور انوشکہ سیما میں آپ کو بتا دوں کی ایسا بہت بڑی سپر سٹار دکھائی گئی بہت بڑی سپر سٹار دکھائی گئی بہت پوائنٹ کیا تھا اس کا تھوڑا منتلی اندر سے ادھوری ادھوری سی رہتی ہے تو اسے پور آبد ایو نہیں کیا پورا آبد ایو نہیں کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتی انوشکہ سرما کیا سین تھا وہ کس کے ساتھ ہے اچھا میں کو نام ابھی آدمی آرہ بات تو میں جب آپ نے سری ایدھٹ دیٹھ کی تھی اس نے سرے وہ وایلی فورٹاگرپر تھا ایسا بھر آدمی آدم بلکو انہ کو نام یادی آرہا تھا ملو شاروکھان کے ساتھ کونسٹ تھا مجھے چالنا ہے شاروکھان کے ساتھ کوئی بھی سی تھی ناہی آنشکہ ناہی كیٹرینا اپنی الکسپسٹار تھی ایسا رکھل تھا بابیتا کمار کے لئے چاہتا تھا تھوڑے ٹائم کی تھی ان کی کیمیسٹری آئی تھی لیکن اتنا بڑا بھی نہیں یوں اس سے شادی ہو جائے یا کچھ ایسا کچھ سین نہیں تھا ہاں لیکن انشکا شرما کی شادی آر مادھون کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی سائنٹس تھے اور اتنی بڑی جو سٹار کاسٹر اس میں ابھی ایک دیپیگا میں نے دے کیا نام ہے اور اس میں اتنی بڑی سٹار کاسٹر اس میں دیپیگا پادو کون بھی ہے شی دیوی کاجو رانی مکھر جی آلیا بھٹ یہ کیا گر لیتے ہیں تم نے موگے پہلے سے دیکھ رکھی ہے کیا نہیں نہیں پڑا پہ گئی پہ مجھے بتایا گیا تھا اچھا میری بات سنو بابیتہ کماری اس میں ایک بہت بڑی سپرسٹار کا رول ادا کر رہی ہے تو اویسی بات ہے جہاں بولیوڈ کا نام آئے گا وہاں ایک بولیوڈ اپریس کے ساتھ باقی بولیوڈ ستارے بھی تو دکھائیں گے نا یار تو اس میں دیپیگا شری دیوی آلیا بھٹ اور کرشما کپور کو بھی دکھایا گیا اور وہ سب کامیو رول کی تھی اور ایک وہ کونسا انسان ہے جو ہمیشہ کہنا ہے کئی فرموں میں اسے دوستوں کا رول بھی آتا کیا ہے جیشان ایوب اہاں جیشان ایوب اس کا کیا سیمنا تھا اس کو مجھے جانے کا بہت منہ ہے تو آپ نے دیکھائے گی وہ زیادہ در جانا ہی دوستی کے روز کے لئے جاتا ہے جائے ہم رانجنہ اٹھا کے دیکھ لیں اور بہت سارے موویز دوست میں اس کا اچھا دوست پرنا ہے بلکل وہ امیشہ سے اچھا دوست کا گردار ہی بھی باتا ہے اس وقت بہت بہت اچھے دوست کا گردار ہی بہتا ہے یعنی کہ زیرو دیکھنی پڑے کی ویسے آپ کا کیا کہلے گی زیرو پس جیک کلکشن کتنا کر پائیں گی اے اللاں آڈا ایڈیا لیکن کتنا کر پائے گی یار 20.25 کرور 20.25 کرور بس 20.25 کرور زیادہ مولو مات اپنا بتاؤ kzf کیا دیکھا ہے میکو بھی تو کچھ بتاؤ دور سر بھی امروحرہ بھائی ہیں زیادہ ہے اما اندیسٹری 20 اللہ سب آیا ہے آپ نے شئید هنا اپنے آپ میں ایک اگر چیز ہے پہلی باق اس компании شری نری شیطر اور ان سب سے بڑی بات اس میں مہنی روی کا اوہوں کیا گلی گلی مزا آگے دکھیں مجھے چیز پوچھنا ہے تم نے ابھی بولا شری نری شیطر مجھے صاروں نے کہا پھولا مہنی روی ہے لا 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 ماری روی پر اس میں آئیٹم ساؤ گیا لیکن آئٹم ساؤ گیا گلی گلی اس میں ایک ہی آئٹم ساؤ گیا ہاں اس میں یہ ایک ہی آئٹم ساؤ گیا لیکن یہ گانا زیادہ اوکے میرا سسپنس توڑ رہا تم نے یار مجھے لگا مجھے ٹوگی وہ اسے نہیں نہیں یہ سسپنس تو بھی ہے جب کیا رہا میں اس کے ڈیالوج جب ڈیالوج بہت دائیں تو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کچھ ایسا بننا چاہیے لگوں کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں گریبوں کے لڑتا ہے میرے کجیف ختم کرتا ہے بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی بڑے لوگوں کو مارتا ہے میرے کجیف کو لیکے بہت منہ ڈاوٹس ہیں کیا باتاو جب میں نے فریلر دیکھا مجھے لگا یار یاش نیگیٹیو رول کرنے اس کا رول ہے اس ٹیپ ہے ایسا کہ سکتے ہیں ڈیرو ٹیپ جب چھوٹا بچہ بولتا ہے مجھے دونیا چاہیے تو اس کی ماں نے ہی کہا تھا کہ تجھے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے لوگوں کے آگے کھڑا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے دونیا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں مان سکتی کہ ہاں وہ پوری دونیا پر رول کرنا چاہتا ہے رول کرتا ہے اگر آپ کو کچھ زیادہ انفرمیشن چاہیے انفرمیشن کھو گا انفرمیشن چاہیے جیسے بہو بولی کا انتظار کرتا تھا بہو بولی کا سیکنڈ پارٹ کب آئے گا ایک ہی دن میں جو مووی دیکھ کے نکل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ چاہٹر کب آئے گا یار وہ کسمت کی بات ہے ہاں کسمت کی نہیں میں مان جیوں کی چاپٹر ٹو آئے گا اب زیرو کا بن پائے گا نہیں زیرو کا بن تو نہیں بنے گا مجھے لگتا ہے مجھے یقین ہے اگر کوئی موووی بہت زیادہ آگے نکلتی ہے اچھا نام کمالی تھی ہے تو اس کا سیکنڈ پارٹ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں آنا چاہیے ہماری جنتہ ڈیمانڈ کرتی آنا چاہیے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کے جی اپنے سیکنڈ پارٹ یہ تو ابھی سے تائے گا ہاں ہوں میں آپ کی بات مان رہی ہوں تو آپ نے بھجٹ پوچھا تھا میری مووی کا زیرو کا کیا پیکشا ہے آپ کی کہہ لیکن کمائی گی اچھا اپنے اسی کروڑ کے ساب سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن آپ مووی دیکھو گی نا اسی کروڑ میں آٹھ سو کروڑ کا نمات ہے ہو سکتا ہے آٹھ سو کروڑ نہ کمائی پر آٹھ سو کروڑ میں آٹھ سو کروڑ ٹھیک ہے لیکن دیکھو جو دو سو کروڑ روپے ہماری لگے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسے شاروخ خان کو ان کے کریکٹر میں دکھانے کی لگے ہیں بے اپکس کو لے کر کیا کیونکہ کسی کو بھونا دکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے بے اپکس جائے گا دیکھیں میٹم اس میں بے اپکس بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے 60 اور 70's کا انڈیا دکھایا گیا ہے بہت 80 کروڑ خرچ ہوئے سے کسی چیز پہ پرانا انڈیا دکھانے کے لئے اور اس کے ایکشن سینز پہ جب آپ دیکھو گی نا آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بھول رہا کروں گی نا میں بھولا تو نہیں بھولا تو میں بھول ہی نہیں رہی ہوں بھولو کیا بھول رہی ہوں آپ مجھے بھول رہو 80 کروڑ کا بجٹ لگا ہے بھیکے میں مان رہی ہوں لیکن VFX اتنے ہائی لیویل کے نہیں ہی ہوں گے کیونکہ کسی کو بھولا دکھانا VFX میں سارا کام کر رہا ہے سب اسی میں لگایا اب آخری میں بات یہ ہے میں تو زیرو دیکھنے جا رہا تھا لیکن کل تیسے KGR دیکھایا آپ بھی اچھا بول رہی ہو bei زیرو اچھی ہے میں بھی اچھا بولا ہوں KGR zuрип اگن شرح ہوں لیکن سب سے بھڑا سوال ہے چیپٹر 2 تو آیا گا KGF کیا زیرو کا 1パr Pain turning و personnage سے باتیós تو مجھے آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں زیرو کا سیکنڈ پارٹ بننا چاہئے تو کیا لگتا ہے تھوڑا مووی دیکھو دماغ گڑھاؤ اور کمنٹ باکس پر باتے ساؤ اور مجھے بتاؤ کیا لگتا ہے زیرو کا سیکنڈ پارٹ بنے گا دوستو 21 دسمبر 2018 فلمی دنیا کے لیے بہت خاص دن تھا کیونکہ ایک طرف فلم انڈسٹری کے سپر سٹار شارک خان یعنی کی بادشاہ خان کی فلم زیرو ریلیز ہوئی تو دوسری طرف ساؤت انڈسٹری کے سپر سٹار دھنوش کی فلم ماری ٹو باکس آفیس پر تہلکہ مچانے کے لیے آئی اور وہی کنڈ کے ایک اور سپر سٹار یش کی فلم کے جی ایف نے باکس آفیس پر دستک دی اور جسے کنڈ کی باہوبالی کے نام سے جانا جا رہا ہے ان تینوں فلموں کے ایک دن ریلیز ہونے سے فلم ادھیوک کو نقصان کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوا کیونکہ اس بار آڈینس کے پاس اچھی خاصی چوئس تھی کی وہ کس پرکار کی فلم کا چناو کریں جہاں شارک خان کی فلم ایک رومانٹک فلم کے ساتھ ساتھ پلڈراما فلم ہے تو وہیں KGF ایک ایکشن فلم ہے اور وہیں ماری ٹو ایک مسالے دار فلم ہے لیکن جس میں شوشل ایلیمنٹس کا تڑکہ لگایا گیا ہے اور ان تینوں فلموں کے ریلیز ہونے سے فلم انڈسٹری کو قریب تین سو کروڑ کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان تینوں فلموں کے سیٹلائٹ رائٹس اور میوزک رائٹس ان ساری چیزوں کو ملا کر قریب فلم انڈسٹری کو تین سو کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور 21 دسمبر کو ایک ہی دن ریلیز ہونے پر قریب سو کروڑ کا فائدہ ہوا اگر نقصان کی بات کی جائے تو نقصان اس سندھر میں ہوا کہ ہر سٹار کی آڈینس بٹ گئی اور آڈینس بٹنے سے تینوں فلموں کو نقصان ہوا ہے حالانکہ یہ پہلا دن رہا اسی لیے یہ نسچت طور پر نہیں کہہ سکتے تینوں فلموں کو کتنے کتنے کروڑ کا نقصان ہوگا اگر اب بات کریں زیرو کی تو زیرو نے ریلیز سے پہلے ہی فلم کا آدھا دام نکال لیا تھا جی ہاں اور زیرو کا کل فرسٹ ایک کلیکشن دیکھا جائے تو زیرو کے خاتے میں قریب 230 کروڑ کے آس پاس گیا ہے اور اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیرو فلم کا ٹوٹل بجٹ پہلے دن ہی نکل چکا ہے اور فلم کا سوپریٹ ہونا تو نسچت ہے کیونکہ زیرو نے انڈیا اور دیش ویدیش کو ملا کر 58 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے اور اگر وہیں بات کی جائے ساؤت کے باہو بلی یعنی KGF کی تو اس نے پہلے دن 15 کروڑ کا بزنس کیا ہے دوستو وہیں ماری ٹو اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو فلم نے 2 سے 3 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور اگر ان کلیکشن کے آکڑوں کو آدھار بنا کر بات کی جائے تو شنیوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے تینوں فلموں کے باکس آفیس پر اچھال دیکھا جا سکتا ہے اور ماؤت پبلیسٹی کا فائدہ بھی مل سکتا ہے اگر دوسرے دن کے کلیکشن کی بات کی جائے تو زیرو قریب 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور وہیں KGF قریب 20 کروڑ کے آسپاس پہنچ سکتی ہے اور دوستو وہیں ماری ٹو بھی قریب 5 کروڑ کے آسپاس پہنچ سکتی ہے تو جب بھی 2 فلمیں یا 3 فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بڑے بینر کی اور بڑے سٹار کی فلمیں ہوتی ہیں تو ان کے باکس آفیس کلیکشن میں زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور دوستو وہیں اگر ایک ادھارن کے طور پر دیکھا جائے سنی دیور اور آمیر خان کو تو ان دونوں نے کافی لمبے سمیہ تک ایک ہی دن اپنی فلمیں ریلیز کی ہے اور اس کے باوجود ان کی فلمیں ہٹ بھی ثابت ہوئی ہیں اور سب سے بڑا ادھارن تو اس سمیہ کا ہے جب گدر اور لگان ریلیز ہوئی اور دونوں فلموں نے ریکورڈ تور بزنس کیا اور وہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شارک خان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے سٹار کی فلمیں ان کی فلموں سے ٹکرائی ہیں تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ شارک خان ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے اور ان سب چیزوں سے ان کے سٹارڈم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے اب چاہے کنڑ کا سپرسٹار آئے یا پھر ساؤت کا سپرسٹار اور یہ سب ان کے سامنے ایک پرکار سے بچے ہی تو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے دوستو وہیں KGF اور ماری ٹو کے ریلیز ہونے سے زیرو کے باکس آفرس کلیکشن پر تھوڑا بہت تو اثر پڑا ہے کیونکہ KGF اور ماری ٹو میں جو سٹار ہیں ان کی خود کی فین فالوئنگ ہے اور دوستو اگر بات کرے KGF کے سپرسٹار یشکی تو آج کی یوت میں ان کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے اور ویسے بھی KGF کی طلنا امیتام بچن کی دیوار سے کی گئی ہے اور اس فلم کی کہانی میں ویسا فیل لانے کے لیے فلم کے کتھانت میں اور فلم کے ستینیمیٹوگرافی میں اس لیول کا ہر ایلیمنٹس ڈالا گیا ہے جس سے کی فلم میں ایک نیو فلیور نظر آئے اور اس لیے KGF کے ریویو کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلم لاغ بسٹر ہٹ ثابت ہوگی دوستو ماری ٹو کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے وہ بھی ایک سلو پوئیزن ہے اور ان فلموں کی طرح وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی پکڑ بنا ہی لے گی کیونکہ دھنوش کا اپنا فین فالوئنگ ہے اور دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماری ٹو اور KGF کی ٹکر سے سیدھا زیرو کو فائدہ ہوگا کیونکہ یش اور دھنوش دونوں کی ہی فین فالوئنگ ساؤت میں زیادہ ہے لیکن ہمارے بہوا بھی ان ایکٹروں سے پیچھے نہیں ہے اسی لیے سارے آکڑوں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدھا فائدہ شارک خان کی فلم زیرو کو ہوگا اور دوستو وہیں زیرو فلم کو لے کر فلم کرٹکس اس لیے نروس ہیں کیونکہ SRK کے جتنے چہانے والے ہیں اتنے ہی دشمن بھی ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر شارک کو ٹرول بھی کیا ہے اور اسی لیے ان کے شب چنتکوں میں ایک طرح سے بھے فیل گیا ہے کہ کہیں شارک کی زیرو فلوپ نہ ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں SRK کی زیرو فلوپ ہوگی نہیں اور جلد ہی باکس آفیس پر اپنی پکڑ بھی بنا لے گی زیرو فلم کے ہیرو شارک خان کا سٹارڈم کسی بھی سوپر سٹار سے کم نہیں ہے اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ باہو بلی اور ٹائگر زندہ ہے کی طرح زیرو فلم بھی جلد ہی باکس آفیس پر سپیڈ پکڑے گی جس پرکار سے باہو بلی ٹو نے سپیڈ پکڑی تھی کیونکہ زیرو کی کہانی میں جو بہوا سنگھ ہے وہ ایک عام انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے زیرو فلم بہت جلد ہی ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں رچ اور بس جائے گی اور دوستو یہ بھی سچ ہے کہ شارک خان کی زیرو فلم پر انشکہ کی شادی کا فر تھوڑا بہت تو پڑا ہے کیونکہ ہمارا فلم انڈسٹری آج بھی پرشوادی مانسکتہ کا پرتیق ہے جہاں پر میل ایکٹرز تو شادی کر لیتے ہیں لیکن فیمیل ایکٹرز جیسے ہی شادی کرتی ہیں ان کا سٹارڈم گل جاتا ہے جو کی ایک پرکار سے ہیروین کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتا ہے اور ایک لمبے سمیے سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی زاری ہے لیکن دوستو یہ جو کتھت پرش پردھان سماج ہے ہمارے دیش کا یہ کب شکشت ہوگا اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دیش جب تک شکشت نہیں ہو سکتا جب تک کی ہمارے دیش کی پرتیق ناری شکشت نہیں ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو وہ خود اپنے آپ میں اتنا شکشم ہوگی کہ اپنے ادھکاروں کو لے کر بول سکے اور ان کے لیے لڑ سکے کیونکہ فلم انڈسٹری جو کی ہمارے سماج کے ایک آئینے کے روپ میں دیکھی جاتی ہے اگر وہاں پر ناریوں کے ساتھ victimization ہو سکتا ہے تو کسی بھی چھیتر میں ہو سکتا ہے جو کی ایک دم غلط ہے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس پرکاس سے پرش فلم انڈسٹری میں جمع رہتے ہیں ہیروینوں کو بھی جمع رہنا چاہیے اور تبھی اس انڈسٹری کا مدھک ہٹے گا اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ موسمی چٹر جی ماتر ایک ایسی ہیروین ہے جو شادی کے بعد انڈسٹری میں آئی اور پروشوں کو بھی پیچھے شور دیا 21 دسمبر 2018 ایک بہت ہی اہم دن ہے فینس کے لیے کیونکہ اس دن دو رومانچک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں پہلی بولی وڈ کے بادشاہ کنگ خان کی زیرو اور دوسری کنھر ایکٹر یش کی KGF چپٹر پسٹ نمشکار دوستو میں ہوں گرما سنگھ اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل بولی گراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان دونوں فلموں کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے ہر ایک شخص پر کیا اثر پڑے گا پھر چاہے وہ کنگ خان ہو یا پھر کنڈٹ سوپرسٹار یش یا پھر آپ لوگ پر جی ہاں یعنی کی وہ لوگ جن کے اکتیار کے بینا فلم انڈسٹری کا پر بھی نہیں ہل سکتا دوستو ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے فلم ادھیو کو کتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا ایسے کئی سارے سوال جہن میں آتے ہیں اور جہاں تک کہ دیکھا جائے اگر ایک دن میں ایک ہی فلم ریلیز ہو تو بھارت کے فلم ادھیو کو ایک فلم سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ دو فلم میں ریلیز ہونے پر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو بگ بینر فلم ساتھ میں ریلیز ہو رہی ہے تو فائدہ تو بے شک زیادہ ہی ہوگا ایک طرف زیرو ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن ہے تو دوسری طرف KGF چپٹر فرسٹ رتیش شدوانی اور فران اکتر کی ایکسل انٹرٹینمنٹ کی ہے وہیں دونوں موویز کے کمائن کلیکشن کی بات کی جائے تو ایک ہزار کروڑ کا منافع تو ہو ہی سکتا ہے مگر مدے کی بات تو یہ ہے کہ کون سے فلم کتنا کمائے گی اگر شارک خان کی پچھلی فلموں کی بات کی جائے تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی ہیں اور ان کی کمائی بھی اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے پچھلی فلمیں کچھ زیادہ خاص نہ جانے کی وجہ سے اس بار فینس کو SRK کی زیرو سے بہت امیدیں ہیں وہیں دوسری اور یس جو کی کنٹ سپرسٹار ہیں پر ساؤت میں بہت پرچلید بھی اور ان کا کام پچھلی فلموں میں لاجواب ثابت بھی ہوا ہے تو ان کے فینس کو بھی KGF کا بے سبری سے انتظار ہے بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ نورتھ انڈیا میں بھی لوگوں کو KFC کا ٹریلر بے حد پسند آیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ SRK کی طرف آتی ہوئی ہوائیں یش کی KGF کی طرف اپنا رکھ موڑ لیں بے شک کی لوگوں کو زیرو کا اتنی ہی شدت سے انتظار ہے مگر کہیں نہ کہیں KGF کا ٹریلر زیرو کے ٹریلر پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے زیرو کا زور سور سے پروموشن ہو رہا ہے اور نئی نئی ترقیبیں نکالی جا رہی ہیں جیسے کی ابھی حال ہی میں میکنگ آف سونگ میرا نام تو یوٹیوب پر لانچ ہوا سوتروں کے مطابق KGF پانچ الگ الگ لینگویجز میں ریلیز ہوگی جس میں ایک لینگویج ہنڈی بھی ہوگی اب سنجیدگی یہیں آ کر دستک دے دیتی ہے کہ اگر فلم ہنڈی میں بھی ریلیز ہوگی تو آرڈینس کس حساب سے بڑھ جائے گی KGF کا زیرو کے ساتھ کلیش ہونے پر زیرو پر اثر تو ضرور پڑے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر وہیں دوسری طرف رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک کلیش ہے یا پھر کوئی جنگ ہے کسی سپیس کے لیے ان کا ماننا ہے کہ سپیس بہت ہے رہی بات 21 دسمبر کو ریلیز کرنے کی تو اس کا ایک ہی کارن ہے کہ اس دن ساؤتھ انڈیا کا ایک خاص فیسٹیول ہے یہ فلم ساؤتھ کی چار لینگویج میں ریلیز ہونے والی ہے اور بے شک ہندی میں بھی ان کا کہنا ہے کہ نورتھ انڈیا مارکٹ میں اتنا نہیں جانا جتنا کی زیرو کا مقصد ہے ایکسل انٹرٹینمنٹ جو کی راک آن ٹو رہیس فکرے سیریز گوڑ جیسے فلموں کے لیے جانی جاتی ہے اس پار کنڈڈ فلم KGF کے ساتھ آ رہی ہے رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ فلم نے لینگویج بیریئرز کو توڑ دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے باہو بلی KGF جو کی ایک پیریڈ ڈراما ہے کولر گول فٹس پر آدھاری تھے جہاں تک کی فلم آپ کو ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہے تو لینگویج کا بیریئر تو رہے ہی نہیں جاتا دوستو KGF پریشان دیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور دوستو ویجے کی راغن ڈور اس فلم کو پریڈیوز کر رہے ہیں ہومپلے فلمز کے بینر تلے یش اور سری ندھی لیڈ رول میں نظر آئیں گے بات کی جائے زیرو کی تو وہ ایک رومانٹک ڈراما ہے جس کو لکھا ہے ہیمانش شرما نے اور نردیشن کیا ہے آنند ایل روئی نے دوستو اس فلم کو پریڈیوز کیا ہے کلر یلو پروڈکشن اینڈ ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے سٹار کاس میں ہیں شاروک خان انشکر شرما اور کیٹرینا کیف دوستو وہیں زیرو کا بجٹ دو سو کروڑ سے اوپر کا ہے تو وہیں کیجی ایف کا سو کروڑ سے اوپر کا اب سوال یہ ہے کیا شاروک خان پھر سے کنگ خان بن پائیں گے جنگل میں لیکن شہر تو ایک ہی ہوتا ہے اور کینگٹم میں کنگ بھی ایک ہی کنگ خان نے پوری جان لگا دی ہے زیرو فلم کے لیے اور یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے جہاں سلمان خان عشق باجی سونگ میں سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے ہیں جہاں تک کی بات کی جائے سلمان خان کی تو جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تو فلم کا فلوپ ہونا ناممکن ہی ہے راز کی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ کو فلم میں کاجول رانی مکھر جی شری دیوی آلیا بھٹ کرشما کپور چوہی چاولا دپیکا پادکون گنیش آچارج ریمو ڈیسوزا بھی سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیں گے اور یہ کمال کنگ خان کا ہی ہو سکتا ہے جو کہ اتنے ستاروں کو ایک ساتھ لے کر فلم بنا دے اگر گوھر کیا جائے تو ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اب تو وقت ہی بتائے گا کی ہوایں کہاں رکھ لیں گی اور دوستو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے زیرو اور کیجی ایف کے ساتھ تو دوستو اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سے فلم باکس آفیس پر دھمال مچائے گی جیرو کے سامنے کولار گول فیلڈز لمبہ نام بھول جاؤ سوڈ کٹ کیجی ایف یاد رکھو یہ فلم کنر فلم دو پارٹس میں آ رہی ہے پہلے پارٹ کا ٹیلر ریج ہوا اور یو ٹو پر دھوان دھوان دھا جا رہا ہے اب ہی تک نائنٹی سکس ملین بیوز ہو چکے حالانکہ ان بیوز سے فلم کی اوقات نہیں آکنی چاہیے اچھے ٹیلر بیوز اور اچھی اوپننگ کے بعد تھک ساپ ہندوستان تیسرے دن بھار بھرا کر بیٹھ گئی اور کیجی ایف کا مقابلہ ٹیلر بیوز کے معاملے میں ریکارٹ دونے والی جیرو سے رہے گا دونوں 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی ہیں راکی نام کے ایک لڑکے کی کہانی راکی کا روڈ یس نے کیا ہے یس کا لے کر گینگیشٹر بننے تک سین ہے ڈاریکٹر پرسان نیل کے مطابق یس نے مہتوہ کانچھی گینگیشٹر کا رول کیا ہے فیلم اور اس کے اتھان اور پتن کی کہانی سناتی ہے فیلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بچپن اور گینگیشٹر بننے تک کا سپر دکھائے جائے گا یس کے علامہ فیلم میں سری ندی سٹھی وشش شمحہ باؤ ولی میں راج مات سیو گامی بننے والی رمی کرشن اور مال بکا عویناس کے خاص رول سے اسے اب تک کی کنٹ کی سب سے بڑی فیلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا ہی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فیلم کا ٹیلر خاص ہے اندھیرے میں بھابیتہ کا احساس کراتا ٹیلر یس کا رول اگنی پتھ کے امتاب کی یاد دلاتا یس نے دینک جاگر اکبار سے بات کہی تھی وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ان کے مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاس آؤ میں فیلم ایک ہی دن ریلیج ہو ریلیج کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملی آلم کچھ لوگ باؤ بلی سی اس کی تُلنا کر رہے ہم کو کچھ کچھ گینگ ساف واسے پور کا فیل آ رہا رہا وہ بھی دو پارٹ میں تھی KGF کے ڈائریکٹر پرساند بھی معمولی آدمی نہیں 2014 میں اگرم فیلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی خرکی توڑ دی کرٹیس کے موو پر فیبی گون چکا دیا اسے 2014 تک تک کنرنٹ سینیما میں بیسٹ فیلم مانا گیا اس لیے اگلی فیلم سے اتنی امیدیں ہیں اور ہاں اس میں فرحان اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یس کا کہنا آئے کہ یہ فیلم بننے میں ہزار دن لگے شوٹنگ میں ڈیڑھ سو سے دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوسٹ پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فیلم پر واقعی بھاری بہنت کی گئی یس کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتری فیلم یا ہندی فیلم سے نہیں بولگی ہولیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہیں تمنہ نے کچھ اس مرکار کہ یہ پہلی بار ہے جب میں ریٹرو گانے پر تھرکی ہوں اس طرح کا بہترین انبھو کبھی نہیں رہ یہ ریٹرو کیبرے گانا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کننٹ فیلم کجی اپ میں ریٹرو نمبر کی شوٹنگ کرنے میں بہت مجھا ہے تمنہ پرانے گانے جو کے نانو والیا میچو کے ری کریٹی ورزن پر تھرکی جو نردی سک راج کمار کی لیکن میرا ماننا ہے کہ دونوں فیلم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ایکٹروں کی آرڈینس الگ الگ ہے ویسے تو ساروک کی جیروں کے آس پاس کوئی بولیووڈ فیلم نہیں ہے لیکن ایک کننٹ فیلم اسے ٹکر دینے کیلئے تیار ہے اس فیلم کا نام مہے کے جی کولار گولڈ فیلم اس فیلم میں کننٹ کے سٹار یس دکھائی دینے والے ٹیلر دیکھ کر بھابیتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ساؤت کی کوئی فیلم ریلیج ہوتی ہے تو بولیوڈ نہیں ہالیوڈ فیلم بھی ساؤت کے سامنے پانی کم چائز ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیز تھک ساف ہندوستان جس طرح زیادہ سکرین پر ریج ہونے کے بات بھی اپنی کمائی کو لے کر جد جہد کر رہی ہے باؤ والی سے دیش دنیا میں جم کر سرکیوں میں آئے پر بھاس اور رانہ دگو بھتی کی ساندھار سپلتہ سے پر بھابت ہوئے کرنٹ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے جی آرہ ہے فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح سے باؤ والی کے استر کی فلم میں مگ بھوم کا نبھار رہے یس کہتے ہیں جی ہاں ہمیں نردیس راجہ مولی کی سپر ہٹ فلم باؤ والی کی سپلتہ کے بعد حوصلہ ملا اور ہم نے بھی تمام لوگوں سے بیچار ویمرز کے بات تیع کیا کی خاص طور پر مہان ایک امتاب بچن کی فلم اگر آپ کو میری فلم کی جھل کی نظر آ رہی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اور میرے فلم کے نردیس دونوں ہی امتاب بچن کے بہت بڑے فین مجھے ہندی بہت اچھے سے آتی ہے بس میرے آس پاس کوئی ہندی نہیں بولتا اس لئے آدت چھوٹ گئی ہے لیکن مجھے امتاب کے فلموں کے تمام ڈائیلا جوانی آد ہیں ان دنوں بولی بڑی فلموں کے لے جبر 10 چرچائے ہیں انہی میں سے ایک فلم ہے ساروخ خان کے آنے والے جیرو جیرو کے اب تک دو ٹیجر ریلیز ہو چکے ٹیجر کو ملے جبر 10 ریسپانس کو دیکھتے ہیمیں فلم کے ڈائریکٹر کا confidence ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ہے حال میں انہوں نے فلم ریلیز سے پہلے ہی تگلے باکس آفیس کلیکشن کا اعلان کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بتا دیا ہے کہ فلم کتنی کمائی کر لے جیرو کے ڈائریکٹر آنند یالائی کو پورا بھروسہ ہے کہ یہ فلم کنگ خان کی اب تک سب سے بڑی فلم سابیت ہوگی یہ بھروسہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک فالوور سے بات کرتے سمیح دکھایا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئی بتایا کہ انہوں نے فلم کو لے کافی محنت کی ایسے میسے 350 کروڑ کا آکرا پار کرنے میں فلم کوئی پریسائی نہیں ہوگی انہوں کہنا ہے کہ مجھے فلم بناتے وقت کافی مجھا آیا اور مجھے بھروسہ آئے کہ آرڈینز بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی بدا دیں کہ فلم کا بجھر لگ 200 کرو مانا چاہرہ آنند رائے کے نردیس میں بڑھ رہی اس فلم میں شارک کے ساتھ کائٹنا قیب اور انوسکا سرما مک کرداروں میں ہوں ٹریڈ پنجدوں کا ماننا ہے کہ بجھر کا زیادہ حصہ وہ میوز سیٹ لائٹ اور دیجٹل رائٹ بیش کر ہی نکال دیں گے فلم 21 دسمبر کو ریلیج ہو تو چلیے بات آگے جانے فلم سے جڑی کچھ ایسی دلچسپ بات یں فلم کا ٹائٹل جیرو رکھا گیا آنند رائے نے کہا ہر انسان میں ایک ادھورا پن ہوتا میں اسے سلویٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے فلم کا نام جیرو ہے جیرو فلم کی کہانی کیا میرر کر رہنے 38 سال کا ایک آدمی ہے ہائٹ میں 3-4 فٹ کے قریب اس لئے کمارا ہے اور شادی کے لئے پریشان ہو نام ہے باوہ دلی کے ایک میریج بیرو والے کے ساتھ شادی کے لئے لگا تار کنیکشن بنائے ہوئے ایک بار اسے ایک لڑکی کی پھوٹو دیکھتی اور وہ دلی آجاتا اس لڑکی کا نام ہے آفیا وہ فیسکلی ہینڈی کیپ مانے بیکلا چلنے پھرنے بات کرنے میں اسے پریشانی ہوتی باوہ پہلے اسے دیکھ کر ہچکتا ہے لیکن بعد میں اسے پیار ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی جندگی میں کوئی برابری آیا ہے کیونکہ آفیا ویل چیئر پر ہے اور باوہ کھڑے رہنے پر اس کی ہائٹ تک آ جاتا یہاں تک سب ٹھیک ہے پھر سین میں انٹری ہوتی ہے انڈیا کی مشہور ہیروین کی انکہ اور باوہ کا کوئی شین ہوتا اور سب کچھ اُلچ جاتا کیوں کیسے کیا یہ سب ہمیں سینیما گھروں میں جاننے کو ملے گا ٹیلر کے لاش شین میں باوہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں آسک چاند تک لے آتے سالے کو ہم نے یہ بات seriously لے لی اور اس دوران رسکرین پر ایک راکیٹ دھرتی چھوڑ کر آسمان کی اور بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس سوات تین میرن کے ٹیلر میں ہمیں ناج گانے سے لے کر کمیڈی اور لارجر دن لائف ٹائپ لاب سٹوری دکھائی پڑتی فلم کا ٹیلر آپ دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے جیرو برانے کا آئیڈیا کہا سے ہے کہیں سے لیا گیا وہ اسی طرح کا کچھ خالیس دیشی پنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیں انہیں آئیڈیا آیا کی کیوں نہ ایک کہانی کسی باؤنے کی نظر سے دکھائی جائے سب سے پہلے اس فلم کے لیے سلمان خان کو اپروچ کیا گیا تھا بات نہیں بنی تو اسے شارو خان کے ساتھ بنانے کا اعلان کر دیا اب بن کر تیار ہے اور ریلیج ہونے کی راہ تاک نہیں شروعات میں اس کے کئی نام سامنے آئے تھے جیسے کیٹلیڈا میری جان باؤنا باؤا بھوٹکا آدھی آدھی لیکن میکرز کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے نام مس لیڈنگ لگ رہے اس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کہانی صرف سارو کے کردار کے ادھگید گھوم رہی جب کہ اس کا نام رکھا گیا جیرو جیرو کے مادہم سے یہ بتانے کی کوشش ملتی گئی ہے پر فی ہونا جب نہیں کئی لوگوں کو اس کا آدھور پن ہی پورا کرتا ہے سب ملاکر جیرو دو امپر کی اس فلم کو باو ولی کے ترج پر بنایا گیا ہے سلمان خان کی اپنی آوڈیل سے جس سے سارو خان کو بہت ہی زیادہ پھائدہ ہوگا کیونکہ کسی بھی فلم میں سلمان خان کا ہونا مطلب باکس آفیس کلیکشن میں ایک پرکار سے سنامی آنا لوگ کا ماننا ہے ان دونوں فلم سے فلم انڈسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف شاروک خان ہو اور دوسری طرف سلمان خان پھر ادھر ساؤت کے سپر اسٹار یس ہو تو فلم انڈسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ تو جرور ہوگا پہلے ٹریلر سے بھاری پرتی کری پر پر کرنے کے بات KGF کولار گول فیلڈ کے نیرمات آگے بڑھ کر مومبئی میں ایک ایوینٹ کے دوران فلم کا دوسرا ٹریلر ریلیز کیا KGF کے ٹریلر کی شروعات یس دوارہ ابنیتی روکی کے بچپن سے ہوتا ہے جو بومبئی کی سڑکو پر پلا بڑھ آئے اور بعد میں کولار کی سونے کی کھانو تک اپنا سفر تیہ کرتا ہے دو منٹ کی ٹریلر میں دکھائے گئے دمدار ایکشن نے بڑے پردے پر فلم دیکھنے کے لیے پرتیاشہ اتپن کر دی ہے وہیں ایکسل انٹر ٹریل میں نے ٹویٹر ہینڈل پر ٹریل ساجہ کرتے ہو دکھا کی From the streets of Mumbai to the bloody gold miles of Kohler Fields presenting KGF ٹریل 2 بتا دیں कی کنڈر کی سب سے مہنگی اور مہتو کانشی پری یوز نا KGF پیش کرنے کے لیے ایکسل انٹر ٹریل میں ایک شریف ندی شیٹی رامی کرشن انت ناغ جون کو کین ایوچ اچیت راو دوارہ ابھینیت KGF پرشان نیل دوارہ نردیش ہے اور ہوم بیل فلم پروڈکشن کی فلم ہے ویج رانگ دور دوارہ نرمید KGF کے لیے رائل بسرون نے سنگیت دیا ہے وائی KGF ایکسل انٹرٹینمنٹ کی پہلی کرنر فلم ہے اور یہ پروڈکشن ہاؤس اس طرح کی مہتوکانشی پریوزنہ سے جڑ کر پرفل لیت محسوس کر رہا ہے یہ پیڑی ڈراما ستر کے دشک کے کار رکال پر آدھا ریت ہے اور اسے دو بھاگوں میں بنایا جائے گا ان میں سے پہلا بھاگ کا شیوش KGF چیپٹر ون ہوگا جو 21 دسمبر 2018 کو ریلیز ہوگا دو ستر اور اسی کے دشک کی کہانی کہنے آرہی ہے KGF بھارتی کلکار یش اور شریدی شیٹی کی آنے والی فلم KGF کا بہو پرتکشی ٹریلر درشکوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جس کو درشکوں سے تورن ہی زبردست ریسپونس ملنے لگا ہے فلم کے نرماتا انہیں ٹریلر لانچ ایونٹ بینگلور میں رکھا تھا جہاں لگ بگ سب بڑے میڈیا ہاؤس موجود تھے بتا دے فلم کے ٹریلر سے پہلے اس کے پوسٹرز اور ٹیزر ریلیز کیے گئے تھے جن کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا پوسٹرز اور ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد کئی سارے درشک ٹریلر کے لیے بے سبر ہو گئے تھے اور ٹریلر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انتظار کرنا کافی سفل ہوا ہے اگر فلم کے بات کرے تو یہ پیریڈ ڈراما ہے جس میں ستر اور اسی کے دشک کا بھارت دیکھنے کو ملے گا فلم کے پوری کہانی کو کئی سارے پوسٹرز میں ریویل کیا جائے گا اور پہلے پارٹ کا نام KGF رکھا گیا ہے فلم کے ٹریلر پر چرچہ کی جائے تو دمدار ڈائیلوگز اور شاندار سی جی آئی ورک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلم کے سینز کو سپورٹ کرنے کے لیے روی بسرور نے بہترین بیک گراؤنڈ میوزک دیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹریلر میں یش کا لاغ ہیر لک بھی دکھائی دے رہا ہے جو انہیں اور بھی دمدار بنا رہا ہے یش کے دوست اور جانے مانے کلک رانہ ڈگگوبتی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیجی اف کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے اور پوری ٹیم کو بدھائی دی ہے فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد کئی موقعوں پر آپ کو لگے گا کی امیتاب بچن کی کسی اس فلم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے زبردست ایکشن اور ڈائیلوگ ڈریوری دی ہے خود فلم کے موکھیا بھینیتا یش اور فلم کے نردیشک پریشان نیل نے بھی اس بات کی پچھٹی کی ہے دونوں کا کہنا ہے کہ سبتر کا دشک بینہ امیتاب بچن کے پورا نہیں ہو سکتا اس بارے میں بتاتے ہوئے یش کہتے ہیں میں فلم ابھی نیل امیتاب بچن کا بہت بڑا فین ہوں اور سبتر کے دشک میں آئی ہوئی ان کی سبھی فلموں کا جادو سبھی کے سر نیل کا کہنا ہے کہ سبتر کے دشک میں ہونے کے چلتے امیتاب بچن اور ممبئی دونوں ہی ان کی فلم کا اہم بھاگ ہے ان کے فلم کے ہیرو یش کی چھوی میں امیتاب بچن کی اینگری ینگ مین کے روپ میں نسچی طور پر پر دکھائی دے گی اور ممبئی شہرچوں کی سیٹی آف ڈریم ہے جس کے چلتے اسے بھی فلم میں اہم اسطان دیا گیا ہے گور تلب ہے کہ کولار گول فیل ڈتوا KGF کا ٹریلر ابھی ہال ہی میں بینگلور میں لانچ کیا گیا یہ فلم پانچ بھاشاو میں ریلیز ہوگی اور اس کے دو بھاگ ہوں بھومی تریویدی اور راجہ کماری نے اور آج KGF مووی کا آئیٹم نمبر ریلیز ہو گیا ہے جی ہاں گلی گلی میں گلی گلی میں کے نام سے جسے گایا ہے نیہا ککر اور تنش باکچی نے اور اس گانے کو لکھا ہے رشمی ویراغ نے اور مونی روے اپنے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو یہ جب سے آئیٹم نمبر کا دور چل پڑا ہے تب سے ہر فلم میں ایک نئے آئیٹم نمبر کا ہونا تو ضروری ہی ہو گیا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ آئیٹم نمبر کو دکھایا ہی اس قدر جاتا ہے کہ وہ کہانی کا ہی حصہ لگتا ہے اب بھائیہ فلم میں تو ایسے ہی بنے گی نا جیسی آڈینس کی ڈیمانڈ ہوگی اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر فلم میں مسالہ نہیں ہوگا تو آڈینس بور تو ہو ہی جائے دوستو ہندوستان کی اسی فزدی جنتا فلم انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے آتی ہے چلیکس کرنے کے لیے آتی ہے اور فین کو خوابوں کی دنیا بہت پسند ہے اور فلم کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ دکھانا جو کی کسی کا خواب ہو تاکہ وہ اپنے خواب فلم کے ذریعے تو جی ہی سکے حالانکہ آج کل ریالیسٹک فلموں کا بھی دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے دوستو حسن پرجم اور گلی گلی میں دونوں ہی گانے ٹی سیریز نے لونچ کیے ہیں ایک ہی ساتھ لونچ ہوتے تو اتنے ویوز نہیں جا پاتے جتنے کی گئے ہیں اور ابھی تو اور ویوز آنے باقی ہے حسن بھگوان شری کرشن نے بھی گیتہ میں کہا تھا کہ کرم کرتے جاؤ اور فل کی اچھا مت کرو بھلے ہی مونی روی کا جلوہ گانے میں لا جواب ہے مگر کیٹرین کیف کو ٹکر دینے کے لیے تھوڑا فیقہ پڑھ رہا ہے وہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کہ گانے کو کس قدر دکھا جا رہا ہے اور دوستو بے شک حسن پر جم میں کیٹرین کیف کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو چھوٹے پردوں سے فلموں میں قدم رکھنے والی ابھی میتری مونی روی ان دنوں خوب ڈیمان میں ہے اکشے کمار کے ساتھ فلم گول کے بار وہ رنویر کپور کے ساتھ برما ست کی شوٹنگ کر رہی ہیں اور اسی بیچ انہیں کپور